سوچو کہ تم نے ایک ڈریمنگ ڈریگون سوارٹ کی خاطر اس درتی پر موجود سب سے بڑے اورگنائزیشن کی تین بڑی بڑی فیملیز کو چیلنج کر دیا کہ تم ڈریمنگ ڈریگون سوارٹ کے ساتھ ساتھ اس کے ماسٹر کی حفاظت کرنے کے لئے اکیلے ہی کافی ہو اور اگر تم اس سوارٹ کی خاطر ان تینوں فیملیز کے ساتھ جنگ بھی کرنا پڑے تو تم جنگ کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹوگے تو آج کی کہانی کچھ ایسی ہونے والی ہے جس میں ہمیں ہمارے مین کریکٹر سو مو یوہ کی کہانی بتائے جائے گی تو چلیے بینے کسی دیری کی اس امیزنگ سی سیریز کو سٹارٹ کرتے ہیں سیریز کی شروعات میں ہم ایک ینگ اسیسن سو مو یو کو دیکھتے ہیں جو کہ دراصل میں سپائیڈر شیڈو گروپ سے تعلق رکھتا تھا اور وہ دارک ریور ارگنائزیشن میں موجود امبریلا گوش سیکٹ میں سو فیملی سے تعلق رکھتا ہے ٹرینک سیکٹ میں آتے ہی سیکنڈ ماسٹروں سے کہتا ہے کہ میں تمہیں جان گیا ہوں کہ تم کون ہو تم مجھے یہاں مارنے کیلئے آئے ہو اور تم امبریلا گوش سیکٹ میں موجود سپائیڈر شیڈو گروپ سے تعلق رکھتے ہو جسے سن کر اسیسن سو مو یو سے کہتا ہے کہ ارے واہ ماسٹر تم تو میری ریلیٹیڈ سب کچھ جانتے ہو حالانکہ میں اتنا زیادہ کمزور اسیسن ہو لیکن پھر بھی تمہیں میری ریلیٹیڈ اچھی خاصی انفارمیشن حاصل ہے سیکنڈ ماسٹروں سو مو یو سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم دارک ریور ارگنائزیشن میں سب سے پاورفول اسیسن ہو اس لئے تمہارے ماسٹر نے مجھے مارنے کیلئے تمہیں بیجا ہے لیکن سو مو یو اپنا ماسٹروں کو اتار کر اسے کہتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے جسے سن کر سیکنڈ ماسٹروں سے کہتا ہے کہ تو تم مجھے بتاؤ گے کہ میرا اپوننٹ کون ہے یہ کہتے ساتھی وہ سومو یو پر حملہ کرتا ہے لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ دارک ریور ارگنائزیشن کا ماسٹر اس کے پیچھے اپیئر ہو گیا تھا جو کہ دیکھتے ساتھی وہ سیکنڈ ماسٹر پر حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے ساتھی ساتھ میں سیکنڈ ماسٹر نے تھاؤزنڈ بلوسوم ٹیکنیک کو ایکٹیویٹ کر دیا تھا لیکن اس ٹیکنیک کا ماسٹر پر کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا دارک ریور ارگنائزیشن کا ماسٹر بار بار ٹینک سیکنڈ ماسٹر پر حملہ کر رہا تھا مگر سیکنڈ ماسٹر ایزلی اپنی جن بچا لیتا تھا اور یہ دونوں اپنے سمی کے سب سے پاور فور ووریئر تھے اس لئے ان دونوں کی بیچ کی فائٹ بھی غزب کی فائٹ تھی فائنلی یہ دونوں ماسٹر ایک دوسری پر اپنی فل پاور ٹیکنیک سے حملہ کر دیتے ہیں جس کے قارن ہم دیکھتے ہیں کہ سیکنڈ ماسٹر تو مارا جاتا ہے مگر ساتھی ساتھ میں دارک ریور ارگنائزیشن کا ماسٹر بھی گائل ہو گیا تھا سیکنڈ ماسٹر نے مرنے سے پہلے اپنا کام کر دیا تھا کیونکہ اس نے دارک ریور ارگنائزیشن کی ماسٹر کے اندر اپنی پوائزن نیڈل کو گھوم دیا تھا جس کی وجہ سے وہ بھی اب گائل ہو کر نیچے گرنے لگا مگر سومویو اس کی جان بچا کر اسے کہتا ہے کہ تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا مگر وہ اسے کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ دارک ریور ارگنائزیشن میں نہیں جا سکتا ہوں اگر میں دارک ریور ارگنائزیشن گیا تو وہاں کے لوگ میری پیچھے پڑ جائیں گی اس لئے تم مجھے مو فیملی لے جاؤ سومویو کا ماسٹر دارک ریور ارگنائزیشن اس لئے نہیں جانا چاہتا ہے کہ تم مجھے ماسٹر بائی کے پاس لے جاؤ جو کہ تمہیں مو فیملی میں ملے گا جو میرے آج سے علاج کر سکتا ہے اس لئے سومویو اسے اپنے ساتھ روانہ کر کی اسے ہی طرف نکل گیا تم اگر بیچ راستے بار انہیں کچھ گڑ بڑ محسوس ہوتی ہے جیسے ہی سومویو اپنے ساتھیوں سمیت باہر آ گیا تو تب ہی اندر بیٹا ہوا ماسٹروں سے بتاتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر ہمارے آنے سے پہلے ایک فارمیشن کریٹ کی گئی ہے اس لئے تمہیں اس فارمیشن سے اپنی جان بچانا ہوگی تب ہی وہاں پر مو فیملی کا ایک بندہ مو یوانزی آ جاتا ہے جس کے آتی ہی وہ سومویو سے کہتا ہے کہ تم مجھے دارک ریور ارگنائزیشن کے ماسٹر کو مارنے دو میں تمہیں زندہ چھوڑ دوں گا مگر سومویو ایسا بلکل بھی کرنے نہیں دینا چاہتا یہاں پر مو یوانزیو سے کہتا ہے کہ سومویو میں جانتا ہوں کہ تمہارے پاس ایک سوارٹ ٹیکنیک ہے لیکن تم اتنے قابل نہیں ہو کہ تم اس سوارٹ ٹیکنیک کو ایکٹیویٹ کرنے کے قابل ہو سومویو بھی اس کی بکواس سنے بغیر اس پر حملہ شروع کر دیتا ہے جو دیکھ سے ساتھی تو وہ وہاں سے پیچے ہرٹ گیا تھا ساتھی ساتھ میں اس نے کافی جدہ گوسٹ کو سومویو پر حملہ کرنے کے لئے چھوڑ دیا تھا سومویو پر کافی جدہ گوسٹ نے آ کر حملہ کر دیا تھا جو کہ دراصل میں چھوٹے چھوٹے بچے گوسٹ ہوتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ سومویو نے مار بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ کافی جدہ کائن ہرٹڈ تھا اس لئے مو یوانزیو سے کہتا ہے کہ ایک ایسیسن کبھی بھی کائن ہرٹڈ نہیں ہو سکتا ہے نہیں تو اس کی جان جا سکتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ سومویو کو ارد گیر سے کافی زیادہ گوسٹ نے گیر لیا تھا سومویو نے اپنے سوارٹ سے ان سارے گوسٹ کو ختم کر دیا تھا اب فائنلی ہم دیکھتے ہیں کہ مو یوانزیو اور سومویو کی بیچ میں فائٹ شروع ہو جاتی ہے مو یوانزیو سے بار پار بول رہا تھا کہ تمہاری سوارٹ ٹیکنیک کافی ویک ہے تم میرا کچھ نہیں بگاڑ پاؤگے جسے سن کر تو سومویو غصہ ہو گیا تھا اور اپنے سوارٹ ٹیکنیک سے اس کی پالکی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے جسے دیکھر مو یوانزی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ سومویو ایسا بھی کر سکتا ہے اب سومویو پر وہ چڑھاتے ہوئے بول رہا تھا کہ میں تم سے بدلہ لینے کیلئے ضرور آوں گا یہ کہتے ساتھی وہ آن سے چلا جاتا ہے سومویو کہتا ہے کہ مجھے اتنا گمان نہیں تھا کہ یہ لوگ ڈارک ریور ارگنائزیشن پر قبضہ کرنے کیلئے اتنے زیادہ تیز بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ کا ان لوگوں کو پتہ چل گیا کہ تم گائل ہو گئے ہوئے اس لئے یہ تمہیں مارنے کیلئے پہنچ بھی آ گئے تھے ماسٹر سومویو سے کہتا ہے کہ یہ لوگ اب ڈیوائن ماسٹر کو بھی ختم کریں گے جس نے میرا علاج کرنا ہے اس لئے جلدی جلدی سے ہمیں اپنے ڈیوائن ماسٹر ماسٹر بائی کے پاس پہنچنا ہوگا نیکسین میں ہم سو فیملی کی ماسٹر کو دیکھتے ہیں جو اپنے ایک اسیسن کو بول رہا تھا کہ تمہیں ٹاپ لیڈر یعنی کہ دارک ریور ارگنیزیچن کے ماسٹر کو جلد از جلد مارنا ہوگا جس پر اسیسنوں سے بول رہا تھا کہ اگر میں پکڑا جاؤں تو پھر کیا ہوگا جس پر وہ اسے ایک ٹاکن دکھاتے ہوئی کہتا ہے کہ بس تمہیں اس ٹاکن کو دکھانا ہوگا تو تمہیں کوئی بھی نہیں روک پائے گا یہ کہتے ساتھی تو وہ وہاں سے چلا جاتا ہے نیکسین میں ہم ایک بیوٹیفل گرل کو دیکھتے ہیں جہاں پر اچانک سے سومویو نے بھی اسے دیکھ لیا تھا اور اس لڑکی نے پہلے ہی نظر میں سومویو کو پسند کر لیا تھا مگر سومویو اس کے ہاتھ میں میڈیکل کر دیکھ کر اسے کہتا ہے کہ کیا تم کوئی ڈاکٹر ہو وہ لڑکی دراصل میں اسی ہی ماسٹر کی سٹوڈنٹ ہوتی ہے جس ماسٹر نے سینئر ماسٹر ڈارک ریور ارگنیزیشن ماسٹر کے علاج کرنا تھا اب یہاں پر سومویو اسے کہتا ہے کہ کیا تم میرے ساتھ جاؤگی جس پر وہ اسے کہتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے اگر تم بولتے ہو تو میں تمہارے ساتھ چلی جاتی ہوں دوسری طرف جنگل میں ہم دو لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کہ ٹاپ لیڈر کو مارنے کی تیاری کر رہے تھے اور اس طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سومویو اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر آ گیا تھا جہاں پر آتی ہی یہاں پر سومویو کی لوگوں نے وہاں پر ایک ٹرپ بچایا ہوا تھا جسے آسانی سے سومویو پار کر لیتا ہے سومویو کی اس اچھے انداز میں اس ٹرپ کو پار کرتے ہوئے تو وہ لڑکی بھی اب اس پر اور بھی زیادہ فیدا ہو گئی تھی کیونکہ پہلے ہی نظر میں اس لڑکی کو سومویو پسند آ گیا تھا وہ دونوں اس ٹرپ کو پار کرنے کے بعد اندر جانے لگ گئے تھی یہاں پر دوستو آئی ہوپ آپ دوستو کو سیریز تو اچھی لگی رہی ہوگی اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آگے جا کر یہ سیریز اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہو جائے گی اس لئے اٹلیسٹ اس سے آپ ٹونٹی منٹ تک ضرور دیکھنا اس کے بعد آگے دیکھنے پر آپ مجبور ہو جائیں گے ساتھی ساتھ میں میرے اس نیو چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا کیونکہ میں آپ کے لئے اس چینل پر اس طرح کی لونگ اور امیزنگ سیریز کو ایکسپلین کرتا رہوں گا وہ دونوں وہاں پر پہنچ آ گئے تھے جہاں پر پہلے تو دو سولجر ان کا استقبال کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ٹاپ لیڈر کی طبیعت کافی جدہ خراب ہے اس لئے سومویو جلدی جلدی سے اس لڑکی سے کہتا ہے کہ تمہیں میرے ماسٹر کی طبیعت چیک کر لینی چاہیے وہ لڑکی جیسے ہی ٹاپ لیڈر کے پاس پہنچا جاتی ہے تو ٹاپ لیڈر نے پہلی ہی نظر میں اسے پہچان لیا تھا اور وہ اسے کہتی ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم ماسٹر بائی کی ایک چھوٹی سٹوڈینٹ ہو اور میں نے تمہیں وچپن میں دیکھا تھا اب تم کافی بڑی ہو چکی ہو وہ لڑکی بھی ٹاپ لیڈر سے کہتی ہے کہ جب اس وقت میں تمہیں دیکھا کرتی تھی تو تم کافی زیادہ پاورفول تھے لیکن اب بھی تم اسی طرح پاورفول ہو اور اس کے بعد اپنے داگے کا یوز کر کے ماسٹر کی طبیعت کو چیک کرتی ہے اس لڑکی کے اچھے سے چیک کرنے کے بعد اسے پتا چل گیا تھا کہ ٹاپ لیڈر کو کافی دینجرس پویزن دیا گیا ہے اس لئے وہ اپنے نیڈل سے اس کا علاج کرنے لگی تھی مگر تب ہی سومویوں کو لگتا ہے کہ یہ لڑکی میرے ماسٹر کو مارنے لگی ہے اس لئے وہ آگے بڑھ کر اسے روکتا ہے جس پر وہ لڑکی اسے کہتی ہے کہ تمہیں تھوڑا شانت رہنا ہوگا اور اس کے بعد وہ اس نیڈل کا یوز کر کے ماسٹر کا علاج کرنے لگ گئی تھی ماسٹر بھی اسے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے کافی زیادہ دینجرس پویزن دیا گیا ہے اور وہ نیڈل کو چیک کر کے اسے بتاتی ہے ماسٹر یہ جو تمہیں پویزن دیا گیا ہے یہ ایک سنو فال پلام پویزن ہے جو کہ تمہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے لیکن میں اتنا کر سکتی ہوں کہ تمہیں تھوڑا بہت آرام دلوا سکتی ہوں لیکن پوری طرح کیور نہیں کر سکتی وہ لڑکی ٹاپ لیڈر سے پوچھتی ہے کہ ٹاپ لیڈر تم ابھی تک زندہ کیسے ہو جسے سن کر تو سومو یوس پر غصے سے حملہ کرنے لگا تھا لیکن ٹاپ لیڈر اسے روک لیتا ہے اور اس لڑکی کو بتاتا ہے کہ میں نے کافی زیادہ ہائی کلٹیویشن کی ہے اس لئے تو میں اس پویزن کو ابھی تک ریزسٹ کر رہا ہوں تب ہی وہ لڑکی اسے بتاتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ یہ پویزن دراصل میں ٹینک سیک کے سیکنڈ ماسٹر ہی یوز کیا کرتے ہیں تو اس لئے کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ وہ ہمیں کہاں پر ملے گا جس پر وہ اسے بتاتے ہیں کہ ہم نے اسے مار دیا ہے جسے سن کر تو وہ لڑکی تھوڑی بہت پریشان ہو گئی تھی کیونکہ یہاں پر اس پویزن کا انٹی ٹوٹ صرف اور صرف ٹینک سیک کے سیکنڈ ماسٹر کی پاس موجود ہے اس لئے وہ کہتی ہے کہ تم لوگوں نے اپنے لئے قبر خودی کو دی ہے جس پر سومویو غصہ ہو کر اس لڑکی سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہاری میڈیکل کینگ ویلی ہم لوگوں کی ہیلپ نہیں کر سکتی ہے کیونکہ تم لوگ سارے ڈاکٹرز ہو جسے سن کر وہ لڑکی بھی سومویو کو اشاروں اشاروں میں سمجھانے لگی تھی کہ اس کے لئے تمہیں پیسے لگیں گے لیکن سومویو سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا تب ہی مجبوراً اس لڑکی کو سومویو کو بتانا پڑ جاتا ہے اس لئے سومویو مان جاتا ہے کہ میں تمہیں اس کے لئے پیسے دینے کے لئے تیار ہوں اس لئے تم جلدی جلدی سے اپنے ماسٹر بائی کو لے کر آو تاکہ یہ جلدی جلدی سے ہمارے ٹاپ لیڈر کو ٹھیک کر سکے لیکن وہ بتاتی ہے کہ ہمارے ماسٹر بائی تو کئی سال پہلے مر چکے ہیں جسے سونکر سومویو کو ایک جھٹکہ لگتا ہے مگر ٹاپ لیڈر اسے بتاتا ہے کہ میں جس ماسٹر بائی کی بات کر رہا ہوں وہ دراصل میں یہی لڑکی ہے جسے سونکر سومویو اس لڑکی کو گریٹ کرتا ہے باہر آ کر سومویو اسی پوچھتا ہے کہ میرا ٹاپ لیڈر کب تک ٹھیک ہو جائے گا جس پر وہ بتاتی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایک دن بھی سروائف کر پائے گا کیونکہ اسے جو پوائزن دیا گیا ہے وہ ٹینک سیکٹ کا سب سے پاورفول پوائزن ہے جس سے وہ ایک دن بھی مشکل سے سروائف کرے گا تبھی اچانک سے میسس بائیو اسے یہ بھی بتاتی ہے کہ سومویو میں جانتی ہوں کہ تم ایک کوئی ہو جسے سنکر سومویو حیران رہ جاتا ہے کہ یہ لڑکی میرے بارے میں کیسے جانتی ہے کہ میں ایک کوئی ہوں میسس بائیو اسے بتاتی ہے کہ جب میں چھوٹی تھی تو میں اپنے ماسٹر سے کہانیاں سنا کرتی تھی جب مجھے ماسٹر کہانیاں سنایا کرتا تھا تو وہ جی یہاں پر یہ بات ضرور بتایا کرتا کہ اسیسن گروپ دراصل میں سو فیملی زائی فیملی اور مو فیملی سے مل کر بنا ہے اور ہر دس سال بعد ان تینوں فیملیز میں الیکشنز ہوتے ہیں جن میں سے ایک ٹاپ لیڈرز کو چنا جاتا ہے اور اس ٹاپ لیڈرز کی رکھوالی کرنے کے لیے تمہاری طرح ہی کے اسیسنز کو رکھا جاتا ہے جو کہ ان کی پروٹیکشن اور کیار کیا کرتے ہیں میس بائی سومویو کو بتاتی ہے کہ آپ ہی کی طرح کی سینئر اسیسنز جو کہ ٹاپ لیڈرز کی رکھوالی کیا کرتے ہیں انہیں پانچ گروپ میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے جن میں ڈرائگون شیپ سنیکس منکیز اور کوئی شامل ہیں اور تمہارا تعلق کوئی گروپ سے ہے اب سومویو سکارف کا نام سنتے ہی اسے یاد آ جاتا ہے کہ یہ میرے انکل کی بات کر رہی ہے اس لئے یہاں پر وہ اسی پوچھتا ہے کہ تم نے اس سکارف والے آدمی کو کہاں دیکھا تھا جس پر وہ بتاتی ہے کہ میں اس کے پاس ملنے کیلئے گئی ہوئی تھی اور وہ وہاں پر انہوں نے جیسے ہی مجھے دیکھ لیا تھا تو انہوں نے مجھ پر اپنے سکارف رنگ کا یوز کر کے مجھے جانچ پر تال کرنے کی کوشش کی کہ میں کوئی کوئی تو نہیں ہوں لیکن جب انہوں نے مجھ پر یہ ٹیکنیک آزمائی تو انہیں پتا چلا کہ میں کوئی کوئی نہیں ہوں اس لئے انہوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا اور مجھ سے معافی بھی مانگ لی تھی تمہارے پیچھے آ رہے ہیں ان کے جاتے ہی سومویو پر حملہ کرنے کیلئے یہاں سائی فیملی کے دو ڈیسائپلز آ جاتے ہیں جنہیں دیکھ کر سومویو سے کہتا ہے کہ مجھے پتا تھا کہ تم لوگ یہاں ضرور آوگے میں تمہارا انتظار کر رہا تھا وہ دونوں ڈیسائپل سومویو کو چیلنج کر کے بولتے ہیں کہ آج تم مرنے کے لئے تیار ہو جاؤ ہم تمہیں نہیں چھوڑنے والے یہ کہتے ساتھی وہ جیسے ہی سومویو پر حملہ کرنے کے لئے آگے بڑھتے ہیں تو تبھی سومویو ان کے سامنے بیریئر کر دیتا ہے سومویو بھی انہیں کہتا ہے کہ اگر تمہیں اس بیریئر کو کراس کرنے کی کوشش کروگے تو دونوں مارے جاؤگے مگر وہ سومویو کی نہیں سنتے اور آگے بڑھنے لگے تھے تبھی سومویو کو مجبوراً اپنی پاورز بڑھانا پڑ گئی تھی اس لئے جیسے ہی سومویو اپنی پاورز بڑھاتا ہے تو وہ دونوں سے دیکھ کر کہتے ہیں کہ کیا تم وہیٹین سوار ٹیکنیک کو تو ایکٹویٹ نہیں کر رہے ہو مگر سومویو ان کو مارتے ہو کہتا ہے کہ جب تمہیں کس چیز کا علم نہیں تو تم کیوں بول رہے ہو یہ کہتے ساتھی سومویو نے ان کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا تھا مگر تبھی یہاں پر سومویو پر اس کی دوسری ساتھی نہیں پیچھے سے آ کر حملہ کرنے کی کوشش کی لیکن سومویو نے اپنی امبریلہ سے سوارڈ نکال کر اس پر حملہ کر دیا جسے دیکھ کر اس کو دوسرا ساتھی حیران تاکہ سومویو کے پاس سوارڈ ہے اس لئے ہم اس سے اور بھی اس زیادہ چوکرنا رہنے کی ضرورت ہے جیسے ہی ان دونوں ڈیسائپلز کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم ایک ایک کر کے سومویو کو نہیں ہرا پائیں گے تو اس مرتبہ وہ دونوں مل کر سومویو پر حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں سومویو بھی ان کی ایسا حرکت پر غصہ ہو گیا تھا اس لئے وہ اپنے امبریلہ سے کچھ نیڈلز نکال کر ان پر حملہ کر دیتا ہے ساتھی ساتھ میں ان کے سینئر پر تلوار رکھ کر اسے کہتا ہے کہ تم لوگوں کو میں معاف کر رہا ہوں لیکن اگر آج کے بعد تم لوگوں نے میرے سامنے ایسا کیا تو تمہیں ضرور مرنا ہوگا یہ کہتے ساتھی وہ بھی سومویو سے معافی مانگ کر وہاں سے نکل پڑے ان دونوں اسیسنز کے جاتے ہی اس کے بعد چوانگ آ گیا تھا جو کہ اسے کہتا ہے کہ یہ دونوں کافی زیادہ بزدل تھے اگر یہ دونوں بہادر ہوتے تو مجھے ایٹین سوار ٹیکنیک دیکھنے کو ملتی جسے میں کافی زیادہ عرصے سے دیکھنے کا خواہش من ہوں چوانگ اسے کہتا ہے کہ تم سپائیڈر شیڈو گروپ کے ماسٹر ہو ساتھی ساتھ میں تم سو فیملی کے ایک اچھے جاناشی ہوں اس لئے تم ایسا کیوں نہیں کر لیتے ہو کہ تم ٹاپ لیڈر کو ختم کر دو اور وہ بھی ہمارے ساتھ مل کر جس پر سومو یوں اسے اپنے آپ سے پیچھے ہٹا کر کہتا ہے کہ میں ٹاپ لیڈر کا وفادار ہوں اگر میری فیملی بھی میری خلاف ہو جائے اسے مارنے کے لئے تب بھی میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑنے والا ہوں جس پر چوانگ اسے کہتا ہے کہ تم بالکل بھی نہیں بدلے ہو تم جیسے بچپن میں کہا کرتے تھے اب بھی ویسے ہی بول رہے ہو اور تمہارا خواب تھا کہ تم ایک اسیسن بن جاؤں جو کہ کافی جدہ پورفول اسیسن ہو اور تم نے اپنے خواب کو اچیو کر لیا ہے اس لئے تم سچ میں کوئی بننے کے لائک ہو یہ کہتے تھے ساتھ سومو یوں بھی اسے جواب دیتا ہے کہ تمہیں جو کچھ جیسا جیسا نظر آ رہا ہے ویسا کچھ بھی نہیں ہے نہ ہمارا ٹاپ لیڈر مرنے والا ہے اور نہ ہی میں اسے دھوکہ دینے والا ہوں جس پر چوانگ اسے کہتا ہے کہ تم اس دھردی کے سب سے بیوکوف انسان ہو کیونکہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ سارے کلین کے لوگ اب تمہارے خلاف ہو چکے ہیں اور وہ کچھ ہی ٹائم بعد تمہیں ختم کر دیں گی اس لئے اگر بہتر ہو تو تم میرے ساتھ مل جاؤ میں تمہاری افادت کروں گا وہ سے بول رہا تھا کہ اگر تم خود کو آزاد کرنا چاہتے ہو تو ہم تمہیں آزاد کرنے میں پوری پوری ہیلپ کریں گے تم ہمارے ساتھ مل جاؤ تو کافی زیادہ اچھا ہو جائے گا تمہارے سامنے انکار ہے تم کیا کر لوگے جس پر وہ اسے کہتا ہے کہ تمہیں ایک دن مرنا ہے اور ٹاپ لیڈر سے پہلے ہی تم مروگے یہ دونوں ایک دوسری پر کافی غصہ ہو رہے تھے چوانگو سے بول رہا تھا کہ تمہیں میرے ساتھ ملنا ہوگا مگر سو مو یو اسے کہتا ہے کہ اگرچہ میرا تعلق سو فیملی سے ہے لیکن میں ڈارک ریور اورگنیزیشن کا ایک اسیسن ہوں اور میں اس کا وفادار رہوں گا یہ بات سن کر چوانگو اس پر ہسنے لگ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں پہلے ہی جانتا تھا کہ تم مجھے یہ سب کچھ بولو گے اس لئے میں نے انکل زو کے ساتھ شرط لگائی تھی اور میں یہ شرط جیت چکا ہوں کہ تب ہی انکل زو بھی اس کے پاس آگئے تھے شرط لگانے کی بات چوانگ سیریس ہو کر سو مو یو سے کہتا ہے کہ اگر تم مجھے یہاں پر یہ بول رہے ہو کہ تم غداری نہیں کرو گے تو تمہیں میری لاش کی اوپر سے گزرنا پڑے گا اور وہ اس پر کافی غصہ ہو رہا تھا مگر سو مو یو پھر بھی نہیں مان رہا تھا شرط لگوں سے لیکچر سناتی ہوئی کہتا ہے کہ تم تم ایک ٹاپ لیڈر کی پوزیشن پر بیٹھو کہ یہ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کیونکہ تم ایک کیوئی ہو اور کوئی ہی بات میں جا کر اسیسن کے ٹاپ لیڈر بن جاتے ہیں لیکن تم اس لئے نہیں بن سکتے ہو کہ تمہارے اندر خامیاں بہت ساری ہیں اور وہ یہ ہے کہ تم کافی جدہ ہمول نیچر کے اور ہمول نیچر کے لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے والے شوانگوں سے کہتا ہے کہ اگر تمہارا تعلق سو فیملی سے نہ ہوتا تو میں تمہیں کب کا مار چکا ہوتا اس لئے میں آگے خود کوشش کروں گا کہ میں کوئی کی پاور تک پہنچ جاؤں اور اس کے بعد جا کر میں خود ہی ٹاپ لیڈر بنوں گا یہاں پر پاس میں بیٹا ہوا انکل زون تم دونوں سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم دونوں کا تعلق سو فیملی سے ہے اور تم دونوں کی پاورز بھی ایک ہی جتنی ہے اس لئے تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ زبان نہیں لڑانی چاہیے مگر سو مویو سے کہتا ہے کہ اگر تم دونوں بھی مل جاؤ تو تم دونوں مجھے نہیں ہرا پاؤ گے اب یہ بات سنتے ہی تو وہ دونوں اس پر بڑک جاتے ہیں اب شوانگ آگے بڑھتی ہوئے سو مویو پر حملہ کرتا ہے مگر سو مویو اس سے کہتا ہے کہ اگر تم میرے دوست نہ ہوتے تو تم کبکہ مارے جا چکے ہوتے نیکسین میں ہم مو فیملی کے ایک گینگ ماسٹر کو دیکھتے ہیں جس کے لئے ایک باکس میں پیغام آیا ہوا تھا اب جیسے ہی وہ اس باکس میں موجود پیغام کو وصول کر کے دور جا کر ایک کارنر میں اسی ریڈ کرتا ہے تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ ٹاپ لیڈر کو ٹینک سیٹ کے دورہ پوائزن دیا گیا ہے اس لئے ہم اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دے سکتے ہیں اس لئے تمہیں جلدی جلدی وہاں پہنچ کر ٹاپ لیڈر کو مارنا ہوگا بس یہی تمہارا مشن ہے دوسری طرف ہم سو مویو اور چونکو ایک دوسری قصد لڑتا ہوا دیکھتے ہیں جہاں پر وہ دونوں کافی اچھے سے لڑ رہے تھے کہ تب ہی وہ پویلین کے اندر جا کر وہاں بھی ان لوگوں نے لڑنا شروع کر دیا تھا لیکن تب ہی یہاں پر چونکو میں حسوس ہوتا ہے کہ ٹاپ لیڈر نہیں ہے اس لئے وہ دونوں پویلین سے باہر آکر لڑنے لگ گئے تھے اور ان دونوں کی لڑائی کو دیکھ کر تو لگ رہا تھا کہ وہ دونوں واقعی میں سب سے زیادہ پورفول آسیسنز ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دوسری کو برابر رکے ٹکڑ دے رہے ہیں تب ہی یہاں پر انگل زوگو اندر کڑی ہوئے سٹیچو کے اندر سے کچھ اندر ہوتے ہوئے دکھائی دیتی ہے اس لئے وہ جلدی جلدی سے چونکو بتا دیتا ہے کہ تمہارا کوئی دوست آیا ہوا ہے اس لئے تمہیں سومویو کی ساتھ لڑنے میں زیادہ دیان نہیں دینا چاہیے بلکہ دیکھو کہ وہ کون ہے اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کی بیچ میں پھر سے فائٹ شروع ہو جاتی ہے یہاں پر اور دونوں کی آئیکونک لیول کی فائٹ تو دیکھنے کے قابل تھی فانکہ ہم لوگ کو روکنے کے لئے سومویو بار بار اپنے امریلہ ٹیکنک کو یوز کر رہا تھا اب اس کی بار بار اس ٹیکنک کو ایکٹیویٹ ہوتا ہوا دیکھ کر چونگو سے کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں تم سے کیوں لڑ رہا ہوں میں صرف اور صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کب اپنے ایٹین سوارڈ ٹیکنک کو ایکٹیویٹ کرو گے میں اس سوارڈ کی پاور کو دیکھنا چاہتا ہوں جس پر سومویو سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم مجھے اپنے ساتھ لڑنے پر مجبور کر رہے ہو لیکن میں تمہارے ساتھ لڑ کر تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا ہوں تب ہی اچانک سے چوانگ نے اس پر اپنی نائف سے عاملہ کر دیا تھا جو کہ آگے جاتے ہوئی سٹیچیو میں لگتا ہے نائف کے لگنے سے وہ سٹیچیو بلاسٹ ہو گیا تھا اور اس سے ایک ماسٹر باہر آیا جاتا ہے جس کا تعلق بھون فیملی سے تھا اور اس کا نام بھی موبائی ہوتا ہے موبائی کے آتے ہی وہ چوانگ سے کہتا ہے کہ چوانگ تم تو غدار ہو تم غداری کر رہے ہو جسے سن کر چوانگ بھی اس کا بڑک کر اسے کہتا ہے کہ کیا تم یہاں پر غداری کرنے کے لیے نہیں آئے ہو جو تمہارا مقصد ہے وہی میرا مقصد ہے چوانگ غصے سے اپنے نائف کو واپس لاتا ہے جو کہ آتے ہوئے موبائی کو کٹ لگا دیتا ہے اب یہاں پر موبائی اس پر غصہ ہو رہا تھا لیکن چوانگ اسے کہتا ہے کہ اگر تم رات تک اپنا کیور نہیں کرو گے تو تم مارے جاؤ گے یہ سنتی ہوئے تو موبائی اپنے گردن پکڑ کر وہاں سے جاتے ہوئے کہتا ہے کہ میں تم سے اپنا بدلہ لینے پھر سے ضرور آؤں گا اس کے جاتے ہی چوانگ سومویو کے ساتھ لڑنے کے لیے اپنی فائٹنگ پوزیشن لیتا ہے جسے لگ رہا تھا کہ اب یہ دونوں اس طرح کی فائٹ کرنے والے ہیں جس میں ایک نہ ایک تو ضرور ہارے گا مگر تب ہی چوانگ کا ارادہ چینج ہو کر سومویو سے کہتا ہے کہ ارے یار ہم دونوں تو ایک دوسری کی کافی اچھے دوست تھے تو ہم کس طرح سے ایک دوسری کے ساتھ لڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں چوانگ اسے کہتا ہے کہ ٹاپ لیڈر تو اب یہاں سے جا چکے ہیں اس لئے ہمیں نہیں لڑنا چاہیے اور وہ یہ بھی اسے کہتا ہے کہ سومویو اگر تم اپنے ایٹین سوارٹ کے ٹیکنک کو یوز کرتے تو وہ مجھے کافی زیادہ مزہ دیتا کیونکہ میں اس کا انتظار کر رہا تھا ان دونوں کی یہ باتیں تو اس طرف چلی رہے تھے دوسری طرف سے انکل زو بھی انہیں کہتا ہے کہ میں نے بھی ٹاپ لیڈر کو مارنے کی قسم اٹھائی ہے اگر میں اسے نہیں مار پایا تو میں اپنا سر کلم کر دوں گا جسے سن کر تو سومویو بھی دلی دل میں اس کے لئے گھوستہ ہو رہا تھا ساتھے ساتھ میں چونگ بھی کہتا ہے کہ اس کے پاس جو قیمتی سوارٹ ہے میں اسے لے لوں گا یہ سنتا ہوا تو سومویو اور بھی زیادہ آگ بگولا ہو کر کھڑا ہوا تھا نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹاپ لیڈر کو ایک فالکی میں لے کر جایا جا رہا تھا جہاں پر میسیس بھائیو اس کا علاج کر کے اسے ہیل کرنے کی کوشش کر رہی تھی ساتھے ساتھ میں وہ ٹاپ لیڈر سے کہتی ہے کہ تمہیں ہیل کرتے کرتی اگر میں بیمار ہو گئی تو میرا کیا ہوگا جس پر وہ ٹاپ لیڈر سے کہتی ہے کہ سنو فال پلم پوائزن ہے کافی ڈینڈر پوائزن ہے میں کوشش ضرور کروں گی کہ میں اسے تمہیں ہیل کر لوں اور تمہاری باڈی سے اسے نکال سکوں لیکن اسہ کرنا کافی مشکل ہوگا دوسری طرف ہم ان دو ڈیسائپلز کو دیکھتے ہیں جو کہ سومویو کے ساتھ لڑنے کے لیے پھر سے آئے ہوئے تھے لیکن اس مرتبہ ان کا سامنا چونگ کے ساتھ ہو گیا تھا اور چونگ بھی ان سے کہتا ہے کہ آج میں تم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا وہ دونوں سائی فیملی کے ڈیسائپلز نے چونگ کو چیلنج کر دیا تھا مگر چونگ کہاں ان کے سامنے ہار ماننے والا تھا چونگ نے بھی اپنی نئے ٹیکنیکس کو ایکٹیویٹ کر کے ان کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا تھا اور کافی جدہ گل کر کے انہیں کہتا ہے کہ اب بتاؤ اب تم کیا کرو گے جیسے ہی سائی فیملی کے ان دونوں ڈیسائپلز کو معلوم ہو گیا کہ ہم چونگ کو نہیں ہارا پائیں گے تو تبھی یہاں پر ان کا تیسرا ساتھی بھی آ گیا تھا جو کہ چونگ کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتا ہے مگر چونگ نے ایزلی اسے بھی ہارا دیا تھا چونگ اس کے ساتھ بار بار لڑ رہا تھا اور وہ بھی چونگ پر بار بار اپنی تلواروں سے اٹیک کر رہے تھے مگر چونگ کی اس کیلی اتنی زیادہ قیمتی ہوتے ہیں کہ وہ کچھ بھی چونگ کو نہیں کر پا رہے تھے تبھی یہاں پر فائنلی چونگ نے انہیں ہارا دیا تھا اور وہ اس کی اوپر کڑے ہوئے تھے کہ اچانک سے انکل زو آ جاتے ہیں جو کہ اسے کہتا ہے کہ تم سائی فیملی کے ان بیوکوف ڈیسائپلز کے ساتھ کیوں پنگا لیا کرتے ہو یہ سارے تو بیوکوف لوگ ہیں جس پر چونگ اسے کہتا ہے کہ ماسٹر تمہیں تو پتہ ہی ہوگا نا کہ میں اس طرح کی ڈیسائپلز جو کہ بیوکوف ٹائپ کی ہوتے ہیں انہیں میں ان کے ساتھ لڑنے میں کافی جدہ مزا آتا ہے اور میں تو ان کے ساتھ مزا لینے کیلئے لڑا کرتا ہوں جو کہتے ساتھ ہی وہ وہاں سے چلے گئے ان دونوں کے وہاں سے جاتے ہی پیچھے سی سائی فیملی کے تینوں ڈیسائپلز غصہ رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اگر ان دونوں کو نہیں ہر آ پائیں تو کس طرح سے ہم سائی فیملی کے لیے آگے کچھ اچھا کر پائیں گے نیکس سین میں ہم انکل زو کے ساتھ چوانگ کو دیکھتے ہیں جہاں پر انکل زو چوانگ کو بل رہا تھا کہ مجھے بتاؤ کہ تم کس طرح سے اب ڈاپ لیڈر کو مارو گے کیونکہ ماسٹر نے مجھے تمہارے حکم ماننے کا حکم دیا اس لئے میں تو تمہارے حکم کا پابند رہوں گا جس پر چوانگوں سے جواب دیتا ہے کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اگر اس ڈاکٹر نے اس کا علاج کر دیا تو اس کے بعد وہ پھر سے ڈارک ریورہ ارگنائزیشن میں واپس آ جائے گا اور اس ماسٹر کے واپس آتی ہی تو وہ ڈارک ریورہ ارگنائزیشن میں موجود اپنے سارے دشمنوں کو پہلے مارے گا جس پر انکل زو بھی اسے کہتا ہے کہ ہاں چوانگ جس طرح تم بول رہے ہو ٹاپ لیڈر بلکل ہی ویسا ہی کرے گا اس لئے چوانگوں سے کہتا ہے کہ میں نے یہاں پر آگے جاتے ہوئی سومویو جو کہ دراصل میں ٹاپ لیڈر سے ملنے جا رہا ہے اس کی پیچھے اپنے آدمی لگا دیئے اور میں نے جس طرح سومویو کے لئے اپنا پلان بچایا ہوا ہے وہ بلکل بھی ٹاپ لیڈر تک نہیں پہنچ پائے گا اور اس سے پہلے ہی وہ مارا جائے گا لیکن اگر وہ سولڈر سے بچ جائے تو اس کے لئے آگے میں نے ایک اور جال بچایا ہوا ہے جسے سن کر انکل زو بھی اس سے پوچھا ہے کہ مجھے بھی بتاؤ کہ تم نے اس کے لئے کونسا دوسرا جال بچایا ہوا ہے جس پر وہ بتاتا ہے کہ اگر وہ ٹاپ لیڈر کے پاس پہنچ جائے تو اس طرح کرتے ہوئے ہمارے سارے سولڈرز بھی ٹاپ لیڈر کے پاس پہنچ جائیں گے اور وہاں پر پھر ٹاپ لیڈر بھی مارا جائے گا لیکن یہاں پر انکل زو سے کہتا ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوا جس پر وہ سے کہتا ہے کہ میں نے اس کے لئے تیسرا جال بچایا ہوا ہے اور وہ سے کہتا ہے کہ میں نے ٹینک سیکٹ میں اپنا پیغام بجوا دیا ہے چوانگ کہتا ہے کہ میں نے ٹینک سیکٹ کے لوگوں کے پاس پہنچانے والے اس پیغام میں یہ لکھا ہے کہ اگر تم اپنے سیکنڈ ماسٹر کا بدلہ لینا چاہتے ہو تو تم اس جگہ پر پہنچا جاؤ جہاں پر تمہیں ٹاپ لیڈر مل جائے گا دراصل میں چوانگ نے سومویو کو پکڑنے اور اسے مارنے کی پیچھے اپنے ایک خاص آدمی ٹینک لیو کو لگایا ہوا تھا جس پر انکل زو سے کہتا ہے کہ اگر ہمارا ٹینک لیو پکڑا جائے اور اس میں ہمارا کافی زیادہ رسک بھی ہے تو پھر ہم کیا کریں گے دوسری طرف ہم سومویو کو دیکھتے ہیں کہ اچانک سے اس کے سامنے دو گرز اپیر ہو گئی تھی جنہی دیکھ کر سومویو اپنے گھوڑے کو روک دیتا ہے یہ کام دراصل میں چوانگ کا ہوتا ہے جس نے ان دونوں لیڈیز کو سکیلی بیجا ہوا تھا دونوں لیڈیز نے سومویو پر حملہ کر دیا تھا تاکہ وہ سومویو کو مار سکے مگر ایزلی سومویو نے اپنی جان بچا لی تھی اس طرح ہم اس پالکی میں ماسٹر کو دیکھتے ہیں سادس آدمی اس کے ساتھ ڈاکٹرز بھی ہوتی ہے دیوائن ڈاکٹر میس بھائی شیڈو سپائیڈر کے گروپ والے آدمی سے کہتی ہے کہ ہمیں پالکی کو یہاں روکنا ہوگا جس پر وہ آدمی اسے کہتا ہے کہ نہیں ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں میس بھائی اسے کہتی ہے کہ جب میں ٹاپ لیڈر کا علاج کر رہی ہوں تو تمہیں میرا حکم ماننا چاہیے اس لیے مجبوراں سپائیڈر شیڈو گروپ کے اس آدمی کو پالکی روکنا پڑ گئی تھی کہ نیچے اترنے کے بعد میس بھائی اپنے ٹاپ لیڈر سے کہتی ہے کہ ٹاپ لیڈر میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں ویسے مجھے تم سے کوئی سوال نہیں پوچھنا چاہیے لیکن میں نے دیکھا کہ تم کافی زیادہ بہادر ہو لیکن پوری راستے پر تم کسی کے لیے پریشان تھے وہ سے پوچھ رہی تھی کہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تمہارے ساتھ کافی زیادہ سولجرز موجود ہیں جو کہ تمہاری رکشہ کرنے کے لیے کافی ہوں گے لیکن پھر بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ تمہیں کوئی نہ کوئی بات تو پریشان کر ہی رہی ہے جس پر ٹاپ لیڈر سے کہتا ہے کہ ہاں بیٹا مجھے ایک بات پریشان کر رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ میں سومویو کے لیے پریشان ہو رہا ہوں سومویو کا نام سن کر تو میس بھائیو سے کہتی ہے کہ یہاں پر تمہاری رکشہ کرنے کے لیے اتنے زیادہ تعداد میں سولجرز موجود ہیں اور ان میں سے آپ کے خاص لوگ بھی ہیں تو کیا تم ان پر بروسہ نہیں کرتے ہو جو تم سومویو کے لیے پریشان ہو رہے ہو جس پر ٹاپ لیڈر سے کہتا ہے کہ ہاں سومویو سے بڑا وفادار میری لیے کوئی اور ہو ہی نہیں سکتے ہیں یہاں پر جتنے بھی سولجرز میری رکشہ کر رہے ہیں یہ میری جان نہیں بچا پائیں گے مجھے ان پر کوئی بروسہ نہیں ہے سومویو کافی زیادہ پاورفل ہے ساتھے ساتھ میں یہ باتیں کہنے کے بعد ٹاپ لیڈر میس بائز یہ بھی کہتا ہے کہ میں بھی تم سے صرف اور صرف سومویو کی ہی باتیں سن رہی ہوں اس لئے کیا تم سومویو کو پسند کرنے لگی ہو جس پر وہ شرماتی ہوئی سے کہتے ہیں کہ ہاں کون اتنا زیادہ پاورفل شرز پسند نہیں کرے گا جس پر تو وہ ماسٹر ٹاپ لیڈر اس سے کہتا ہے کہ چلی ٹھیک ہے اگر تم میری جان بچا لیتے ہو تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہاری شادی ضرور سومویو سے کروا دوں گا لیکن اس سے پہلے تمہیں میری جان کو بچانا پڑے گا نہیں تو اگر میں نہیں رہوں گا تو تمہارا یہ کام بھی ادھورا ادھورا رہ جائے گا جس پر میں اس بائیو سے پوچھتی ہے کہ کیا ہم دونوں کی شادی کرنے سے ڈارگریورہ ارگنائزیشن پر کوئی اثر تھا نہیں پڑے گا جس پر وہ بتاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے دوسری طرف ہم سومویو کو دیکھتے ہیں جو کہ ان دونوں لیڈیز کے ساتھ لڑ رہا تھا مگر سومویو کافی زیادہ رحم دل ہوتا ہے اس لئے اس سے ایسا بلکل بھی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ ان دونوں پر حملہ کر کے انہیں مار سکے اور انہیں زخمی کر سکے اس لئے سومویو انہیں پیار سے سمجھاتا ہے کہ میں تمہیں نہیں مارنے والا ہوں سومویو ان دونوں لڑکیوں سے کہتا ہے کہ اگر مجھے تم دونوں کو مارنا ہوتا تو کب کا مار چکا ہوتا جسے سن کر تو وہ دونوں لڑکیاں بھی سومویو کو شکریہ دا کرتی ہیں اور اس سے کہتی ہے کہ شکریہ کہ تم نے ہماری جان بخش دی ہے سومویو دیکھتا ہے کہ ایک لڑکی کی سوارڈ ہر رہی ہے جو کہ مانو سومویو کو دھوکہ دے کر تو اس پر حملہ کرنے لگی تھی لیکن یہاں پر وہ جیسی حملہ کرنے لگی تو سومویو نے کلنگ انٹ انرڈی سے اس کی سوارڈ کو اس کے نیام میں ہی روک دیا تھا دوسری طرف ہم ٹاپ لیڈر کو دیکھتی ہیں چہاں پر میں اس بھائیو سے بول رہی تھی کہ اس ٹیکنیک کو جو میں تم پر اپلائی کر رہی ہوں اس میں میں کافی زیادہ نیڈلز کا یوز کر رہی ہوں اور اس سے تمہیں کافی تکلیف ہوگی اس لئے تمہیں اس درد کو برداشت کرنا پڑے گا اتصال میں وہ سے کہتی ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ تمہاری دشمنی ہیں وہ بھی اس ڈریم میں تم پر حملہ کرنے کے ضرور آئیں گے اس لئے تمہیں اپنے آپ کو ڈریم ہی ڈریم میں پروٹیک کرنا ہوگا جو کہتے ساتھ ہی اس نے نیڈلز کو ایک ایک کر کے ٹاپ لیڈر کی باڈی میں ڈالنا شروع کر دیا تھا اس پروسس کے سٹارٹ ہوتے ہوئے تو ٹاپ لیڈر کو کافی تکلیف ہو رہی تھی دوسری طرف ہم سومویو کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے ماسٹر ٹیچر کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور ان دونوں کی ملاقات ایک لمبے عرصے بات ہوئی تھی سومویو کا ٹیچر اسے کہتا ہے کہ تم اور چوانگ ایک دوسری کے ساتھ مل کر ٹاپ لیڈر کو ختم کیوں نہیں کر دیتے ہو جس پر سومویو سے جواب دیتا ہے کہ ٹاپ لیڈر نے ہماری اور چوانگ کی جان بچا یہ اس لئے ہم اسے دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں لیکن اس کا ٹیچر اسے بول رہا تھا کہ تم میں اور چوانگ کے ساتھ مل کر ہمیں ٹاپ لیڈر کو ختم کرنا چاہیے جس پر سومویو نہیں مان رہا تھا اور اس طرح کر کے ان دونوں کی بیچ فائٹ شروع ہو جاتی ہے دوسری طرف ہم دیوائن ڈاکٹر میس بائی کے ساتھ میس مویو کو دیکھتے ہیں جہاں میس مویو سے تو اپنے ٹاپ لیڈر کی تکلیف دیکھی نہیں جا رہی تھی اس لئے وہ اس کی طرف جا رہی تھی مگر میس بائی نے اسے روک لیا تھا اور وہ اسے بتاتی ہے کہ اگر تم ٹاپ لیڈر کو اس ٹائم پر ڈسٹرپ کرو گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے مائنڈ سپیس میں ہی رہ جائے دوسری طرف ہم ٹاپ لیڈر کو دیکھتے ہیں جو کہ مائنڈ سپیس میں ہی اپنے سارے دشمنوں کے ساتھ لڑ رہا تھا ٹاپ لیڈر ان سے ساتھ لڑنے کے لیے اپنی تلوار نے کیا لیتا ہے مگر اس کی تلوار ٹوٹ چکی تھی اب جیسے ہی وہ اپنے مائنڈ سپیس میں واپس آ گیا تھا تو وہ اپنے سامنے میس بائی کے ساتھ میس مویو کو دیکھتا ہے دیوائن ڈاکٹر میس بائی نے پھر سے اپنی سلور نیڈل سے اس کا علاج کرنا شروع کر دیا تھا جسے مشکل سے ٹاپ لیڈر ریزسٹ کر رہا تھا تب یہاں پر اس کی فائنل اپنی پوزیشن میں آنے کے بعد ٹاپ لیڈر اسے بتاتا ہے کہ میں اپنے سارے دشمن جن کو میں نے مارا ہے وہ میرے سامنے آ چکے تھے ٹاپ لیڈر میس بائی اور میس مویو کو بتاتا ہے کہ آج تک میں نے 832 پیپلز کو مارا ہے جو کہ میرے سب سے بڑے دشمن تھے ٹاپ لیڈر نے بتاتا ہے کہ جب میں اپنے سارے دشمنوں کے ساتھ پھر سے مائنڈ سپیس میں لڑ رہا تھا تو میری سوارڈ ٹوٹ جاتی ہے اس کے بعد وہ پوچھتا ہے کہ کیا سومویو یہاں پر پہنچا گیا ہے یہاں پر میس بائی پھر سے ٹاپ لیڈر سے سوال پوچھتی ہے کہ ٹاپ لیڈر کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ سومویو کی اصل ایڈنٹیٹی کیا ہے جس پر وہ اسے بتاتا ہے کہ بیٹے میں یہ بات خود بھی نہیں جانتا ہوں کہ سومویو کی اصل ایڈنٹیٹی کیا ہے دوسری طرف سومویو کو ابھی بھی ہم اپنے ٹیچر کے ساتھ لڑتا ہوا دیکھتے ہیں جہاں پر فائنلی اس کے ساتھ کافی دیر لڑنے کے بعد سومویو نے اپنی ٹیچر کو ہرا دیا تھا وہ جیسے وہاں سے جانے لگ گیا تھا تو ٹیچر پھر سے اسے روک لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ سومویو تم یہاں سے تبھی جا سکتے ہو جب تک کہ میرا یہ لاسٹ کینڈل نہ بچھ جائے سومویو اسے بار بار اولٹے پولٹے سوالات پوچھ رہا تھا لیکن ماسٹروں سے کہتا ہے کہ میں تمہیں تبھی جانے دوں گا جب میرا کام کمپلیٹ ہو جائے اب کافی دیر گزر جانے کے بعد رات بھی ہو چکی تھی اب جیسی ہی فائنلی وہ کینڈلز بچھ جاتی ہے تو سومویو اپنی ٹیچر سے کہتا ہے کہ مجھے جانا ہوگا لیکن وہ ٹیچر سے کہتا ہے کہ ان کینڈلز کی بچھنے کے بعد اب وہ وقت آ گیا ہے جسے دارک ریورہ ارگنیزیشن کا نیو ماسٹر چننا ہے اس لئے وہ اس کے سامنے تلوار نکال کر کہتا ہے کہ اب میں تمہیں جانے نہیں دے سکتا ہوں تمہیں مرنا ہوگا اور میں چاہتا ہوں کہ میں دارک ریورہ ارگنیزیشن کا خود ہی ایک سینئر آسیسن بن جاؤں سومویو اسی بھی اپنی ٹیچر کی باتیں نہیں سنے جا رہی تھی اس لئے وہ فاسٹ موو کا یوز کر کے اس نے ٹیچر کی سوارٹ کو توڑ دیا تھا اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں بھی اپنے ساتھ مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا ہوں یہ کہتی ساتھی تو وہ وہاں سے چلا گیا تھا دوسری طرف اچانک سے ٹاپ لیڈر کے اڈے پر حملہ ہو گیا تھا جس پر ٹاپ لیڈر کہتا ہے کہ اگر آج میں بالکل صحیح ہوتا تو ان لوگوں کو بتا دیتا کہ میں کتنا پاورفول ہوں یہ کہتے ساتھی تو سپائڈر شیڈو گروپ نے اسے پالکی میں بٹا کر وہاں سے نکلنے لگے تھے تو بھی اچانک سے پیچی زند پر حملہ کرنے کے لیے کچھ لوگ آ گئے تھے جن کو رکنے کے لیے میس مویو اس کے سامنے آ گئے تھے اور اس طرح کرتے کرتے انہوں نے اس کا ماسک بھی توڑ دیا تھا جس سے میس مویو انہیں پہچان دیتی ہے کہ یہ تو ٹینک سیٹ کے لوگ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ لڑنے کے لیے اپنے ٹیکنیک کو ایکٹویٹ کر دیتے ہیں اور اس بٹر فلائی ٹیکنیک کو ایکٹویٹ کرتے ساتھی تو اس نے اس شخص پر حملہ کر دیا تھا مگر وہ اسے دوچ کر کے ہی میس مویو کو پیچھے دکیل دیتا ہے مویو نے اس کے ساتھ خافی شدہ بہادری سے لڑنا شروع کر دیا تھا اور وہ بار بار اپنے ٹیکنیک کو ایکٹویٹ کر کے وہاں پر بلاسٹ کروا دیتی تھی مگر وہ پھر بھی انہوں کو ڈوچ کر کے بچ جاتا ہے فائنلی یہاں پر وہ مویو کی پیچھے آ کر اسے کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھے آراد ہوگی دوسری طرف ہم سو مویو کو دیکھتے ہیں جو کہ گھوڑے پر سوار ہو کر جلدی جلدی سے ٹاپ لیڈر کے پاس پہنچنا چاہتا تھا مگر سو فائنلی کی لوگ ابھی بھی اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے جس سے اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ لوگ مجھے روکنا چاہتے ہیں لیکن میں ان کے ساتھ نہیں لڑوں گا اور یہاں پر دوسری طرف میس مویو بھی اس کے ساتھ لڑتی ہوئے اپنے ایلیوشن ریالم میں انٹر ہو گئی تھی جہاں پر وہ بار بار اس پر عاملہ کر رہا تھا جس کا تعلق ٹینک سیکٹ سے تھا مگر میس مویو اپنے ایلیوشن کا یوز کر کے اس کے ایک عاملے کے سامنے بھی نظر نہیں آ رہی تھی ٹینک سیکٹر وہ ووریئر میس مویو سے کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ لڑنے میں کونسی ٹیکنک کو یوز کروں جس پر میس مویو سے کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ پہلے بھی کئی مرتبہ لڑ چکی ہوں اس لئے تم میرے ساتھ لڑنے میں اپنے اول ٹیکنک کو یوز کرو تب ہی جا کر کافی مزا آنے والا ہے جس پر وہ بھی اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں مارنے کیلئے ان ساری ٹیکنک کو آزماؤں گا جو کہ میں تم پر پہلے آزمات چکا ہوں میس مویو نے اسے ختم کرنے کیلئے اپنی سپائیڈر ٹیکنک کو ایکٹویٹ کر دیا تھا اور اسے بول رہی تھی کہ اگر تمہیں ان سپائیڈر سے اپنی جان بچاؤگی تو تمہیں ان میں فریز ہو جاؤگی اور وہ لگا تھا سپائیڈر سے اپنی جان بچانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا میس مویو کو یہ سب کچھ کرنے کی وجہ سے وہ بھی اب کافی غصہ ہو گیا تھا اس لئے وہ تھاوزم ٹیکنک کو ایکٹویٹ کر کہ میس مویو پر حملہ کر دیتی ہے جسی میس مویو کافی گائل بھی ہو چکی تھی مگر وہ پھر بھی اس کے سامنے ہار ماننے کو تیار نہیں تھی وہ ووریئر ان سارے سپائیڈر سے اپنی جان بچانے کیلئے تھوزم ٹیکنک کو بھی یوز کر رہا تھا جس کے کاران وہ کافی زیادہ لائٹنگ سے ان سپائیڈرز کو ختم کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا مگر وہ سارے سپائیڈرز تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے سمویو کافی گائل ہو چکی تھی اس لئے وہ اس کے سامنے آ کر اسے کہتی ہے کہ اگر تم مجھے یہاں پر دیری دیری کر کے مار ہوگے تو مجھے کافی تکلیف ہوگی اس لئے اگر تم مجھے مارنا ہی چاہتے ہو اس کو نکال لیا تھا اور جیسے ہی وہ اس بلڈ لوٹس سے میس مویو کو ختم کرنے لگا تو تب ہی سمویو آ گیا تھا اور اس کے بلڈ لوٹس کو ڈسٹروائی کر دیتا ہے سمویو کے آتے ہی تو اس نے ٹینک سیکٹ کے واریور پر حملہ کرنا شروع کر دیا تھا اور حملہ کرتے ساتھی تو یہاں پر وہ میس مویو کو اپنے ساتھ پکڑ کر لے کر جانے لگ جاتا ہے جس پر میس مویو سے بول رہی تھی کہ وہ واریور کافی اچھا تھا نہیں تو وہ مجھے کب کا مار چکا ہوتا نیک سین میں اب صبح ہو چکی تھی جہاں سمویو بازار میں آ کر اپنے لئے نیو گھوڑا گھاڑی کو لے لیتا ہے جہاں پر وہ میس مویو کو سوار ہو کر اپنے سادھ روانہ کر دیتا ہے بیچ راست پر جاتی ہوئی میس مویو سے بول رہی تھی کہ تم نے چویاں کے ساتھ دشمنی مول لی ہے جس پر سمویو اسے جواب دیتا ہے کہ ہاں میں نے اس کے ساتھ اس لئے دشمنی مول لی ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم ٹاپ لیڈر کو مار دے لیکن میں ٹاپ لیڈر کو نہیں مار سکتا ہوں میں ضرور ڈارک لیور ارگنائزیشن میں اوپر جاؤں گا دوسری طرف ہم سمویو کی ٹیچر کو دیکھتے ہیں جو کہ دراصل میں چویاں کا ہی ٹیچر ہوتا ہے اور اس کے وہاں پر بیٹے ہوئے تو سائی فیملی کی ڈیسائپلز پر حملہ کرنے کے لئے آ گئے تھے جن کا مقابلہ کرنے کے لئے وہ ٹیچر بھی اپنے ان دونوں گرلز کو بیج دیتا ہے اور وہ دونوں گرل ان سارے ڈیسائپلز کا اچھے سے مقابلہ کر کے انہیں ہاراں دیتی ہے مگر انہوں نے سارے کو مارنے کی بجاہ ایک کو زندہ چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ اسے انویسٹیگیشن کر سکے ٹیچر و شخص کو بتاتا ہے کہ تمہیں سوال جواب کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں تمہیں بتا دوں کہ ٹاپ لیڈر تم لوگوں کو چکسیائی سٹی میں ملے گا اس لئے جلدی جلدی چکسیائی سٹی میں پہنچ جاؤ ایک سین میں ہم چوانگ کے ساتھ اس کے انکل زو کو دیکھتے ہیں جہاں پر چوانگ اپنے انکل زو کو بول رہا تھا کہ میں کبھی بھی سومویو کے ساتھ نہیں لڑنا چاہتا ہوں لیکن مجھے اپنے ٹیچر کی وجہ سے سومویو کے ساتھ لڑنا پڑ رہا ہے چوانگ انکل کو اپنی کہانی سناتی ہوئی کہتا ہے کہ جب بچپن میں میں کافی چھوٹا تھا تو تب ہی میں جنگل میں گم ہو گیا تھا اور اچانا اسے مجھ پر کچھ لائٹنگ نے آ کر حملہ کر دیا تھا جس کے قارن میں وہاں سے باگتے باگتے ایک گڑے میں گیر گیا تھا جس کی وجہ سے میری ساری باڈی پیرالائز ہو گئی تھی کہ تب ہی میری ہیلپ کرنے کے لیے سومویو آ گیا تھا جو کہ اس نے مجھ سے بولا تھا کہ آ جاؤ باہر میں تمہاری ہیلپ کرنے کے لیے آ گیا ہوں ہمیں گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ دونوں اب کافی اچھے دوست بن چکے تھے اور وہ ٹریننگ کرنے کے لیے آپس میں ہی ایک دوسری قصد لڑا کرتے تھے جس کی وجہ سے اس ٹائم پر بھی وہ دونوں کافی پاورپول ہیں کہانی سناتی ہوئی چوانگ بتاتا ہے کہ ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ تو میرا دوست سومویو دارک ریور اورگنیزیشن میں انٹرسٹ لینے لگا اور اس کے لیے اس نے پریکٹس بھی کرنا شروع کر دی تھی یانگ بتاتا ہے کہ جب اس نے دارک ریور اورگنیزیشن میں اپلائی کیا تھا تو وہ وہاں پر سیلیکٹ ہو گیا تھا میں بھی دارک ریور اورگنیزیشن میں جانا چاہتا تھا لیکن سومویو کی سکل مجھ سے زیادہ تھی اس لیے وہ ایزلی دارک ریور اورگنیزیشن میں سیلیکٹ ہو گیا تھا ان دونوں کے فائٹ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ دونوں دوست بھی بن چکے تھے اس لئے اب جیسے ہی ماسٹر نے ان دونوں کو لڑتے لڑتے اور ان کی پاور کو دیکھ لیا تھا تو وہ انہیں لیبریری میں کچھ چیزیں آفر کرنے کے لیے بیج دیتے ہیں اب کافی زیادہ لانگ ٹائم گزرنے کے بعد ہمیں ان دونوں کو لیبریری میں دکھا جاتا ہے جہاں وہ اپنے لیے کچھ ٹریزر چن رہے تھے سومویو نے وہاں لیبریری میں ایٹین سوار ٹیکنیک کو سیلیکٹ کر کے چوز کر لیا تھا اس لئے آج اس کے پاس ایک ایٹین سوار ٹیکنیک ہے جو کہ کافی زیادہ پاور فول ہے انکل زوہ سے کہتا ہے کہ اب آگے کی کہانی بھی ہمیں سناو جس پر وہ اپنے آگے کی کہانی کو سناتی ہوئی کہا رہا تھا کہ ہم دونوں پر ایک کافی زیادہ زور سے حملہ کر دیا تھا اور وہ حملہ ہم لوگوں پر مو فیملی نے کروایا تھا تو نیکسٹ اپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں سومویو اور اس کے دوست کو مارنے کے لئے مو فیملی کے لوگوں نے پلان کر دیا تھا اور اس کے لئے انہوں نے سولجر کو بھی ریڈی کر دیا تھا اور وہ لوگ چاہتے تھے کہ وہ ان دونوں میں سے ایک کو مار دیں گے تو آگے جا کر وہ مو فیملی کے لئے کوئی بڑی پرابلم کریٹ نہیں کریں گے اس لئے ان لوگوں نے سومویو کو سیلیکٹ کر لیا تھا کہ وہ سومویو کو ماریں گے لیش بیک سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کس طرح سے ان سارے مو فیملی کے سولجر نے ان دونوں کو گھیر لیا تھا اور ان پر حملہ کرنا بھی شروع کر دیا تھا تاکہ وہ سومویو کو مار سکے سومویو کا بیہیوئر بچپن سے ہی کافی زیادہ اچھا ہوتا ہے اور وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ دوسرا شخص مارا جائے اس لئے وہ اس لڑائی کرتے موقع پر بھی ان سولجر کو نہیں مار پا رہا تھا اس لئے بار بار اس کے دو سکوز کی جان بچانا پڑ رہی تھی ان دونوں نے مل کر ان سارے سولجر کو ختم کر دیا تھا جو کہ مو فیملی والے سولجر ہوتے ہیں اور جیسے ہی یہاں پر ان لوگوں نے ختم کر دیا تھا تو وہ وہاں سے واپس آنے لگ گئے تھے مگر چوانگ اپنے دوست سے کہتا ہے کہ اب تمہیں میرے ہاتھوں مرنا ہوگا وہ یہاں پر بول رہے تھے کہ ہم دونوں میں اس ایک کو مرنا ہوگا نہیں تو مو فیملی ہم دونوں کو مار دیں گے اوپر بیٹھے ہوئی مو فیملی اور ساتھی ساتھ میں سوسائی فیملی کی ماسٹرز ان دونوں کو اوپر سے دیکھ رہے تھے اور ریسائٹ کرتے ہیں کہ اب ہم ان دونوں کو مارنا ہوگا نیچی بیٹل آرینے میں ہمیں ان دونوں کو وہاں سے نکلتے ہوئی دکھا جاتا ہے جہاں پر چوانگ اپنے دوست سومویو کو بول رہا تھا کہ سومویو تم مجھے مار دو نہیں تو یہ دونوں ہم دونوں کو ہی مار دیں گے اچانک سے ان دونوں پر حملہ ہو جاتا ہے جس کے قرآن وہ دونوں نیچے گر گئے تھے چوانگ اپنے دوست سومویو کو بول رہا تھا کہ مجھے مار دو ویسے ہی تمہاری جان مجھ پر کرز ہے تم نے میری جان بچائی تھی اور میری جان کو مار کر تم اپنی جان بچالو ابھی اچانک سے وہاں پر ایک ماسٹر آ جاتا ہے جس کے پاس ڈریمنگ ڈریگون سوارڈ ہوتی ہے جس شانس کے پاس بھی ڈریمنگ ڈریگون سوارڈ ہو وہ دراصل میں ٹاپ لیڈر ہوتا ہے اب تب ہی وہاں پر ٹاپ لیڈر آ گیا تھا ٹاپ لیڈر ان دونوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا تھا کہ تم دونوں میں سے کسی ایک کو مرنا ہوگا نہیں تو تم ڈارک ریورہ ارگنائزیشن کے نیاموں کو توڑ دوگی جس پر تو سومویو اپنے دوست کی جان اور اسی ڈیفینڈ کرنے کیلئی کہتا ہے کہ نہیں میں اپنے دوست کے لیے آخر تک لڑوں گا جسے سن کر تو ٹاپ لیڈر نے اسے چیلنج کر دیا تھا اور اس سے کہتا ہے کہ تم ہم لوگوں کو چیلنج کر سکتے ہو سومویو نے بھی اس کا چیلنج ایکسیپ کر لیا تھا جس چیلنج کو سن کر تو اس کا دوست چوان کہتا ہے کہ یہ اپنے جان کے ساتھ مجھ بھی مروائے گا خود تم مارا جائے گا سومویو نے نیچے سے انہیں چیلنج کر دیا تھا کہ میں چھ مہینوں کے اندر یہ ثابت کر دوں گا کہ میں یہاں پر سب سے زیادہ پاورفل ایسیسن بن کر دکھاؤں گا اور تم لوگوں کو یہ سب کل ڈارک ریور ارگنائزیشن میں ہی کر کے دکھاؤں گا ٹاپ لیڈر سومویو کی ان بہادرانہ باتوں کو سن کر اعلان کرتا ہے کہ سومویو تم ان تینوں فیملی میں سے کس فیملی میں سے شامل ہونا چاہتے ہو جسے سن کر دوں وہ تینوں فیملی کے ماسٹر غصہ ہو جاتے ہیں کہ تم نے ڈارک ریور ارگنائزیشن کے نیاموں کو چینج کر دیا وہ لوگ سومویو پر غصہ ہو گئے تھے اور وہ سومویو کو مارنے کے لیے آگے آگئے تھے لیکن تب ہی ٹاپ لیڈر نے انہیں روک دیا تھا اور وہ سومویو اسے چیلنج کرتی کہتا ہے کہ سومویو میں بھی تمہیں ایک بات بتا دوں اگر تم یہ سب کچھ مہینوں میں نہیں کر دکھاؤگے تو میں خود ہی تمہیں مار دوں گا کیونکہ میں نے تمہارے لیے نیاموں کو توڑا ہے سومویو تو یہ سب کچھ کو ایکسپٹ کرنے کے لیے پہلے سے ہی ریڈی تھا اس لئے وہ کہتا ہے کہ میں یہاں پر سو فیملی کے ساتھ سامل ہونا چاہتا ہوں تب ہی ٹاپ لیڈر نے سو فیملی کے ماسٹر سے بھی پوچھ لیا تھا اور وہ فائنلی سو فیملی میں انٹر کر گیا تھا سومویو کا اصلی نام ڈیو ہوتا ہے اس لئے ٹاپ لیڈر اسے کہتا ہے کہ تم اپنا نیم چینج کر کے کون سا رکھنا چاہوں گے جس پر وہ اسے کہتا ہے کہ جب میں سو فیملی میں آ گیا ہوں اس لئے میرا نام سومویو آ ہو گیا ٹاپ لیڈر چونگ سے بھی اس کا نام پوچھتا ہے چونگ نے بھی اسے اپنا نام بتا دیا تھا اب جیسے ہی ٹاپ لیڈر وہاں سے چلا گیا تھا تو مو فیملی کا بھی غصہ ہو رہی تھی مگر پھر بھی اسے نیاموں کو تو ماننا ہی تھا اس لئے وہ لوگ مان جاتے ہیں کہ ہاں سومویو اب ہمارے ساتھ آ چکا ہے دوستو یہ سیریز کافی زدہ انٹرسٹنگ سیریز ہے کیونکہ ہم آگے دیکھنے والے ہیں کہ سومویو کس طرح سے اپنے ان ساری فیملیز کو ٹکر دینے والا ہے کیونکہ دراصل میں اس کے اپنی تو کوئی فیملی ہوتی ہی نہیں ہے اب یہ ساری فیملیز ٹاپ لیڈر کے خلاف ہو چکی ہیں اور یہاں پر سومویو اپنا حق ادا کر رہا ہے کیونکہ پہلے پہل ٹاپ لیڈر نے اس کی جان بچا ہی تھی اور اب سومویو اپنے جان کی اوپر کھیل کر ٹاپ لیڈر کی جان بچا رہا ہے آئی ہوپ آپ دوستو کو سیریز تو انجوائیبل لگی رہی ہوگی اس لئے جلدی جلدی سی اس چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ میں آپ کیلئی اس طرح کی روزانہ امیزنگ اور لونگ سیریز ایکسپلین کر کے لاتا رہتا ہوں فاسٹ میں ہمیں پھر سے دکھایا جاتا ہے سے ان لوگوں پر مصیبت آن پہنچا گئی تھی کیونکہ چونگ بلکل بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنے دو سومویو سے الگ ہو جائے لیکن اسے اپنے باقی ماسٹرز کی بات بھی ماننا پڑ گئی تھی لیکن سومویو تو صرف اور صرف یہی چاہتا تھا کہ وہ اپنے ٹاپ لیڈر کی جان بچا دے کیونکہ اس پر اس کا کرز تھا مگر ساتھی ساتھ میں چونگ کا بھی اپنے دو سومویو پر کرز ہوتا ہے تو ہم آگے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ سیریس اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے لگی ہے راستے پر جاتے جاتے چونگ انکل سے پوچھتا ہے کہ انکل زو کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ تمہاری بھی کوئی فیملی تھی جسے سن کر تو وہ نراش ہو گیا تھا اور وہ کہتا ہے کہ میری ایک چھوٹی سی بیٹی تھی لیکن وہ بھی اب مر چکی ہے اور ان لوگوں نے اسے مار دیا تھا یہ دوگ بری کہانی سن کر تو چونگ بھی نراش ہو گیا تھا ٹینگلیو کا مقابلہ کرنے کیلئی میس مویو خود مقابلہ کرنے کیلئی بھی اس میدان میں اتر آ گئی تھی اور دوسری طرف وہ گھوڑے پر سوار ہو کر سو مویو جا رہا تھا مگر سو مویو پر بھی حملے ہو رہی تھی اس لئے سو مویو بھی ان سارے حملوں کو ڈوچ کر رہا تھا سو مویو تو اب وہاں سے نکل گیا تھا پیچھ بچے ہوئی تھے اب وہ دونوں جس میں میس مویو کے ساتھ ٹینگلیو شامل تھا جہاں پر وہ ٹینگلیو میس مویو سے کہتا ہے کہ میس مویو تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہیں نہیں ماروں گا جس پر میس مویو سے کہتی ہے کہ تم مجھے نہیں مار سکتی ہو کیونکہ پہلی ہی نظر میں میں نے بھاپ لیا تھا کہ تمہیں مجھ سے محبت ہونے لگی ہے اور میں جانتا ہوں کہ تم مردوں کے دل ہم لوگوں کے لئے کس طرح پگل جاتے ہیں جسے سن کر تو ٹینگلیو اس پر حملہ کرنے کی لئے ریڈی ہو گیا تھا لیکن اس سے پہلے کہ وہ حملہ کرتا میس مویو نے پہلے ہی اپنے سپائیڈر ٹیکنیک سے اسے جکر لیا تھا اور اولٹا لٹکا کر اس سے پوچھتی ہے کہ اب بتاؤ کہ اب تم مجھے مارو گی جس پر وہ کہتا ہے کہ جب میں یہاں سے نکل جاؤں گا تمہیں تمہیں بتا دوں گا کہ میں تمہیں ماروں گا یا نہیں ماروں گا لیکن پہلے تم مجھے چھوڑ دو مگر میس مویو اسے کہاں چھوڑنے والی تھی ٹینگلیو کی لگتار کوشش کرتے کرتے فائنلی وہ خود کی جان آزاد کر لیتا ہے اور آزاد کرتے ساتھے اس نے میس مویو پر پیچھے سے حملہ کر دیا تھا نیکسین میں ٹاپ لیڈر اپنے ساتھیوں سمیت سٹی میں پہنچا گیا تھا جہاں پر وہ میس بائیو سے کہتا ہے کہ مجھے جلدی جلدی بتاؤ کہ اب ہمیں نیکس ٹیپ کون سا لینا چاہیے جس پر میس بائیو سے کہتا ہے کہ آپ نے سول شپ ٹیکنیک کے بارے میں سنا ہی ہوگا جس پر ماسٹروں سے کہتا ہے کہ ہاں میں نے اسے سنا ہے اور میں نے بچپن میں ہی اس ٹیکنیک کو تمہارے فائیو سینسز کو کنٹرول کرنے کے لیے یوز کیا تھا یہ سن کر میس بائیو سے کہتا ہے کہ ہاں تم نے جو کچھ بتایا اور جیسے بتایا بلکل ویسی ہی ہے اس لئے آج کے بعد میں بھی اسے ہی سول شپ ٹیکنیک کو یوز کروں گی اور آج کے بعد میں بھی اسے ہی ٹیکنیک کا یوز کروں گی شاید ایسا ہو جائے کہ میں تمہاری سول کو اپنے سول کے صد مرچ کر کے اسے کنٹرول ملا سکوں جس سے تمہاری جان بھی بچ جائے گی جسے سن کر ٹاپ لیڈر بھی اسی کہتا ہے کہ اگر ہمیں اس کام کو کرنا ہوگا تو ہمیں سیکرٹ پلیس پر جانا ہوگا جس پر اگلی ہی سپل وہ دونوں سیکرٹ پلیس میں پہنچا چکے تھے وہاں پر پہنچ سے ہی سائی فیملی کی ڈیسائپلز نے ان پر حملہ کر دیا تھا ساتھی ساتھ میں وہاں پر مو فیملی کی سارے لوگ پہنچا چکے تھے جنہیں دیکھ کر تو ایسے لگ رہا تھا کہ ابھی ٹاپ لیڈر کی جان بلکل بھی نہیں بچنے والی ہے کیونکہ وہ اسے موت کے بھوکے تھے مو فیملی کی لوگوں کے آتے ہی تو انہوں نے ٹاپ لیڈر کو ایر گیر سے اپنی نائن ہیمولی فارمیشن سے ایر گیر سے گھیر لیا تھا جسے دیکھ کر تو میس بھائی کہتی ہے کہ ہمیں یہاں سے جانا ہوگا جس پر ٹاپ لیڈر سے کہتا ہے کہ نہیں نہیں اب کافی زیادہ دیر ہو چکی ہے کہ تبھی یہاں پر سائی فیملی کا تیسرا اسیسن بھی ماسٹر کے پیچھے آ گیا تھا جسے دیکھ کر تو میس بھائی ڈر جاتی ہے اس کا نام فینگ ہوتا ہے فینگ کے آتی ہی تو وہ ٹاپ لیڈر سے کہتا ہے کہ تم یہ ساری ڈریمنگ سوارڈ میرے حوالے کر دو تبھی یہاں پر دیکھتے ہی دیکھتے تو وہاں پر موجود ڈریگون ساتھی ساتھ میں شیپ سنیکس اور منکیز نے ان پر حملہ کرنا شروع کر دیا تھا لیکن ٹاپ لیڈر تو ایزلی ان کے حملوں کو ڈوچ کر کے ان کا بہادری سے مقابلہ کر رہا تھا مجبوراں ٹاپ لیڈر کو ان کے ساتھ لڑنے کیلئے تو وہ سارے لوگ مل کر پھر سے اسے مارنے کی پلاننگ کر رہے تھے مگر تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ٹاپ لیڈر کو کچھ اچانک سے ہو گیا تھا اور وہ وہیں پر ہی بے ہوش ہو کر نیچے گر جاتا ہے کیونکہ وہاں پر لڑنے کی وجہ سے ٹاپ لیڈر کی باڈی کے اندر موجود سنو فال پلان پوائزن دیری دیری کر کے پھر ایک سیڈ ہونے لگ گیا تھا اور اس کی قرن وہ بے ہوش ہو گیا تھا میز بھائی پھر سے اس کا علاج کرنا شروع کر کے اپنی نیڈلز نکال لیتی ہے اور جلدی جلدی سے ماسٹر کی باڈی کے اندر موجود اس پوائزن کو نکالنے کی کوشش کرتی ہے فائنلی یہاں پر میز بھائی نے تھوڑا سہی پوائزن نکال لیا تھا جس پر وہ ماسٹر پھر سے اب ہوش میں آ گیا تھا اور ٹاپ لیڈر کہتا ہے کہ میں مو فیملی سے تعلق رکھتا ہوں اور اگر میرا تعلق مو فیملی سے ہے تو میں مو فیملی کی سارے کی سارے پلیننگز کو پہچان سکتا ہوں اس لئے مو فیملی کے لوگوں نے میرے لئے پلیننگ کی ہے اور وہ لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں اس لئے ہمیں جلدی جلدی سے اپنی سپائیڈر ورلڈ میں انٹر کرنا پڑے گا نہیں تو یہ لوگ ہمیں مار دیں گے اب اگلی ہی بھل ہم دیکھتے ہیں کہ اس کیلئے دروازہ اوپن کر دیا جاتا ہے تاکہ ٹاپ لیڈر ان لوگوں سے جان بچا سکے اس جگہ کے اندر انٹر ہونے کی سیکیورٹی اچھی خاصی ٹائٹ ہوتی ہے اور وہ سیکیورٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ ٹاپ لیڈر کی سوارڈ تھی اور وہ سوارڈ جو درچل میں ڈریمنگ ڈریگون سوارڈ کہلاتی ہے اس جگہ کے اندر انٹر ہو جانے کے بعد وہ سیکیورٹی ختم ہو گئی اس جگہ کے کھلنے کے بعد اس کے سامنے ایک بڑا شخص ہو جاتا ہے جو کہ ٹاپ لیڈر کو ویلکم کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے یہ امید نہیں تھی کہ تین سال بعد ہماری ملاقات ہو جائے گی اور اب فائنلی ہم دونوں کی ملاقات ہونے جا رہی ہے ٹاپ لیڈر کی باقی سارے ساتھی اس کی ڈولی کو اٹھا کر سپیرچول انرجی سے ہوا میں اڑا کر اس کی مین جگہ پر لے کر آ جاتے ہیں بڑا آدمی اسے کہتا ہے کہ اب میں تمہیں اپنے روم میں لے کر جانے لگا ہوں اور وہ اگلی ہی پالوں سے جنگل میں لے کر جا رہا تھا جہاں پر وہ ڈیوانڈ ڈاکٹر میسز بائی بھی اس کے ساتھ ہی ہوتی ہے جیسے ہی ٹاپ لیڈر اپنے روم میں پہنچا گیا تھا تو وہاں پر اسے کچھ گڑ بڑ محسوس ہوتی ہے لیکن خیر وہ وہاں پر کچھ ایکشن نہیں لیتا وہاں پر پہنچنے کے بعد ٹاپ لیڈر میس بائی سے کہتا ہے کہ اب ہمیں اپنی سول شپنگ ٹیکنیک کو ایکٹیویٹ کر دینا چاہیے لیکن میس بائیو سے رکھتی کہتے ہیں کہ ابھی ابھی تم یہاں پر پہنچے ہو اور ہم کافی زیادہ ویک بھی ہو اس لیہا میں ایسا نہیں کرنا چاہیے میس بائیو سے کہتی ہے کہ تمہیں کچھ دن کا آرام کرنا چاہیے جب تمہاری بڑی کچھ نہ کچھ ہیل ہو جائے تو ہم سول شپنگ ٹیکنیک کو ایکٹیویٹ کر کے تمہارا علاج شروع کر دیں گے اس کے بعد تو یہاں پر ٹاپ لیڈر نے کلٹیویشن شروع کر دی تھی اس بائیو وہاں سے باہر آ گئی تھی کہ اچانک سے اس پر ایک آساسن نے آ کر حملہ کر دیا تھا جو کہ اسے مارنا چاہتا تھا لیکن تبھی یہاں پر اس کی جان بچانے کیلئے سومویو بھی پہنچا جاتا ہے جو کہ اس کی جان بچا لیتا ہے یہ حملہ دراصل نے چوانگ نہیں کیا تھا اب جیسے ہی سومویو وہاں پر پہنچا جاتا ہے تو وہ چوانگ سے کہتا ہے کہ چوانگ تمہیں اب یہاں سے چلے جانا چاہیے جس پر چوانگ اسے کہتا ہے کہ یہاں پر کچھ لوگ تم لوگوں کی جاسوسی کر رہے ہیں تم لوگوں کو بچ کے رہنا ہوگا یہ کہتے ساتھی چوانگ وہاں سے چلے جاتا ہے مگر اس کے جاتے ساتھی میس بھائی یہاں پر سومویو سے کہتا ہے کہ یہ بات تم کسی کو مت بتانا نہیں تو میری کوئی پروٹیکشن نہیں کر پائے گا مگر تبھی سومویو سے کہتا ہے کہ آج کے بعد تمہاری پروٹیکشن اب میری ذمہ داری ہے نیکسین میں سومویو سپائرڈر شیڈو گروپ کے ساتھیوں کے ساتھ جا رہا تھا جہاں پر اس کے ساتھیوں سے بول رہے تھے کہ سومویو اب تمہیں پہلے سے اور بھی زیادہ حیثیات کے ساتھ رہنا ہوگا سپائرڈر شیڈو کا آدمی اسے بتاتا ہے کہ اس جگہ پر 36 ٹرپ بچائے گئے ہیں اور یہ سارے کی سارے ٹرپس کافی زیادہ ٹرپ ہے اس لئے تمہیں ان ٹرپ سے خود کی جان کو پروٹیکٹ کر کے رہنا ہوگا نیکسین میں ہمیں سومویو کے ساتھ میس بائی کو دکھا جاتا ہے جہاں پر میس بائیو سے پوچھ رہی تھی کہ تم میس مویو کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہو جس پر سومویو سے بتاتا ہے کہ وہ تو میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہے یہ کہتے ہوئے سومویو وہاں سے جانے لگ گیا تھا لیکن جانے سے پہلے وہ میس بائی کو کچھ دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ تمہاری پروٹیکشن کیلئے کافی قیمتی اور ضروری ہے کیونکہ اب تمہاری پروٹیکشن کرنا میری ذمہ داری ہے نیکسین میں ہمیں ٹرپ کو دکھا جاتا ہے جو کہ میس مویو کو اپنے ساتھ لے کر آ گیا تھا اور اس کی باڈی کو ہیل کرنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میس مویو ماری جائے اور اس نے اسے گائل کر دیا تھا تب ہی ہاں پر جیسے ہی میس مویو ایک دوسری کے اتنے قریب آ چکے تھے کہ ٹینگلیو شرمانے لگ گیا تھا اب جیسے ہی وہ اس جگہ سے باہر آ جاتا ہے تو وہ اپنے دوست چوانگو دیکھتا ہے چوانگو سے کہتا ہے کہ میں تمہیں بتا دوں کہ تم میری سسٹر کا آج کے بعد اچھے سے خیال رکھنا کیونکہ وہ آج کے بعد تمہاری ہو چکی ہے نیکسین میں ہمیں ٹاپ لیڈر کو دکھا جاتا ہے جس کی طبیعت اب کچھ نہ کچھ سنبھل چکی تھی اس لیے میس بھائیو سے کہتی ہے کہ کیاب میں تمہارا علاج کرنا شروع کر دوں جس پر ٹاپ لیڈر بھی اب اس کے ساتھ مان جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے اب میرا علاج کرنا شروع کر دیں جس پر میس بھائی نے بھی اس کا علاج کرنا شروع کر دیا تھا کیونکہ وہ ایک ڈیوائن ڈاکٹرز ہے اور وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گی کہ ٹاپ لیڈر اس کے ہاتھوں مارا جائے اب اگلی سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ سومویو کے ساتھ میس بھائی کھڑی ہوئی تھی سبھی اچانک سے وہاں پر کوشش آ کر سومویو کے لیے ایک ٹوکن لے کر آ جاتا ہے اب سومویو بڑے غور سے اس ٹوکن کو دیکھتا ہے یہ ٹوکن دراصل میں سومویو کو اس کے دوست آکس کی طرف سے محصول ہوا تھا اس کا دوست آکس دراصل میں سپائیڈر شیڈو گروپ کا اس کا دوست ہوتا ہے جسے دیکھ کر تو سومویو اس ڈیسائپل سے کہتا ہے کہ اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم میس بھائی کے ساتھ ساتھ ٹوپ لیڈر کی پروٹیکشن کرو گے اور میں تو اپنے دوست آکس کی طرف ملنے جا رہا ہوں اب جیسی وہ اس جگہ کی طرف پہنچا گیا تھا تو وہ کافی نراشتہ کیونکہ اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس کا سپائیڈر شیڈو والا دوست آکس مار آ جا چکا ہے جیسے ہی سومویو اپنے دوست آکس کی سول کے پاس پہنچا گیا تھا تو اس کا دوست آکس اسے بتاتا ہے کہ ٹوپ لیڈر کا مرنا تو تیہ ہے اس لئے تمہیں ٹوپ لیڈر کی جگہ کو لے لینی چاہیے اس پر سومویو سے جواب دیتا ہے کہ تم ٹوپ لیڈر کے بارے میں جو کچھ بھی بولو گے لیکن میں تو اس کا وفادار ہی رہوں گا اور میں ایسا بالکل بھی نہیں کرنے والا اور مجھے معاف کر دینا کہ میں تمہیں پہچان نہیں پایا یہ کہتے ساتھی تو اس کے دوست آکس کی وہ سول وہاں سے غائب ہو جاتی ہے اور تب یہاں پر آچانک سے چوانگو اس کے سامنے آ گیا تھا جو کہ اس کے سامنے آتی ہی تو ان دونوں کی فائٹ شروع ہو جاتی ہے جہاں پر اس کا دوست چوانگو سے بول رہا تھا کہ تم غلط ہو لیکن ساتھی ساتھ میں سومویو سے بار بار بول رہا تھا کہ تم غلط ہو یہاں پر وہ دونوں دوستوں تھے ہی لیکن یہاں پر وہ پھر سے لڑنے پر مجبور ہو گئے تھے کیونکہ یہاں پر بیچ میں پرابلم صرف اور صرف ٹاپ لیڈر کی تھی اب ان دونوں کی بیچ میں ایک آئیکونک لیول کی فائٹ شروع ہو چکی تھی لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مو فیملی کی کچھ لوگ پلاننگ کر رہے تھے کہ وہ وہاں پر مینشن میں گھس جائیں اور وہ وہاں پر ٹاپ لیڈر کو ختم کر دی جس جگہ پر اس کا علاج شروع ہے مو فیملی کے لوگ جھپتے چھپاتے اور پلاننگ کرتے ہوئے فائنلی مینشن میں پہنچا گئے تھے لیکن اس جگہ کے ایڈیر ایک سیل موجود تھی جس کی قارن وہ اندر نہیں انٹر کر پا رہے تھے مگر جیسے ہی وہ اس جگہ کے اندر انٹر کر پاتے ہیں تو وہاں پر تو اس مینشن کے لوگوں نے یعنی کہ ٹاپ لیڈر کی رکھوالی کرنے والے لوگوں نے اسے دیکھ لیا تھا اور اس طرح کرتی ہوئے وہاں پر بھی ایک غزب کی فائٹ شروع ہو جاتی ہے جہاں پر اس فائٹ میں ایک مین کریکٹر جو کہ دراصل میں ڈرائگون کریکٹر ہے اور وہ بھی سومویو کا ساتھی ہے وہ ڈرائگون ڈیسائپل سومویو کی خاطر جان بھی دے سکتا تھا اور سومویو تو دراصل میں ٹاپ لیڈر کیلئے لڑ رہا تھا اس لئے وہ ڈرائگون ٹاپ لیڈر کی خاطر لڑتے لڑتے غزب سے فائٹ کا حصہ بن گیا تھا یہاں پر ڈارک ریور اورگنائزیشن کے سارے اسیسن جن میں سے ڈرائگون شیپ سنیکس مونکیز اور کوئی شامل تھے وہ سارے کے سارے ٹاپ لیڈر کی پروٹیکشن کر رہے تھے اندر کی جانے میں ہمیں ٹاپ لیڈر کو دکھایا جاتا ہے جسے میسز بائی بول رہی تھی کہ تمہیں شانت رہنا ہوگا لیکن اگر تم شانت نہیں رہے تو ہم بری طریقے سے الیوجن میں پھس جائیں گے جس سے آپ کی موت واقعہ ہو سکتی ہے اس لئے ٹاپ لیڈر شانتی سے بیٹا ہوا تھا یہاں پر میسز بائی کینڈل ٹیکنیک کو ایکٹیویٹ کر کے ٹاپ لیڈر کے علاج کر رہی تھی دوسری طرف ہمیں سومویو اور اس کی دو چوانگ کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر چوانگ اپنے دوست سومویو سے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے میں نے آپ کا ٹائم کافی ویسٹ کر دیا اس لئے تمہیں جانا چاہیے سومویو آپ مینشن کی طرف نکل جاتا ہے تاکہ وہ ٹاپ لیڈر کے لئے کچھ نہ کچھ قربانی تو دے ہی سکے مگر تبھی یہاں پر سائی فیملی کے ان تینوں ایس ایسنز نے اس پر حملہ کر دیا تھا جسے کیاران تو سومویو اس کے ساتھ لڑائی شروع کر دیتا ہے دوسری طرف میسز بائی نے ٹاپ لیڈر پر اپنی سول شپنگ ٹیکنیک کو ایکٹیویٹ کر دیا تھا جس کے قارن تو وہاں پر کافی چینجز ہونے لگ جاتی ہے اور دیری دیری کرتی ہوئی میسز بائی کی سول انٹر کرتی ہوئی ٹاپ لیڈر کے ماتھے کے اندر ٹرانسفر ہو جاتی ہے اگلی بھل ہمیں میسز بائی کو ٹاپ لیڈر کی منٹ سپیس میں دکھا جاتا ہے جہاں پر ایڈ گیر اس کی کافی جدہ گھوسٹ گوم رہے تھے اور انہیں دیکھ کر تو میسز بائی کافی حیرانتی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے میسز بائی اپنے سول شپنگ ٹیکنیک کو ایکٹیویٹ کر کہ خود کو وہاں سے آزاد کر کے لے کر آ گئی تھی لیکن جیسی وہ وہاں سے آزاد ہو کر آ گئی تھی تو تبھی یہاں پر وہ پھر سے ٹاپ لیڈر کو دیکھتی ہے جو کہ کسی کے ساتھ بیٹھ کر باتے کر رہا تھا ٹاپ لیڈر اپنے پاس بیٹھے ہوئی کوئی سے کہتا ہے کہ میری فکر مت کرو میں مارا جاؤں گا اور میں بس کچھ ہی دنوں کا مہمان ہوں یہاں پر اس کے پاس بیٹھا ہوا کوئی دراصل میں میس بھائی کا ہی فادر ہوتا ہے تبھی یہاں پر میس بھائی اپنے فادر کو چونے کی کوشش کرتی ہے مگر اگلی سین میں ہمیں زووزائی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ یہاں پر اس کی فائٹنگ سومویو کے ساتھ ہو گئی تھی اور وہ سومویو کو بول رہا تھا کہ میں تم سے زیادہ پورپل ہوں کیونکہ مجھے بتایا گیا ہے کہ دارک ریور ارگنائزیشن میں میں اپنی کافی زیادہ اونچا مقام بنا سکتا ہوں اس لئے میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں ہارا دوں کیونکہ تم مجھ سے زیادہ کمزور ہو زووزائی سومویو کو بول رہا تھا کہ میں تمہیں ہارا دوں گا اس لئے ان دونوں کی بیچ میں فائل شروع ہو جاتی ہے جہاں پر تو زووزائی اپنی ایک ٹیکنیک کو ایکٹویٹ کرتا ہے اور اس کی ساری کی ساری نرجی اس کی سوارڈ کے اندر ٹرانسفر ہو گئی تھی یہاں پر وہ ایک ٹیکنیک جسی سیپریشن ٹیکنیک کا نام دیا گیا ہے زووزائی پر حملہ کرنا شروع کر دیا تھا زووزائی بار بار انہیں روکنے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ اسے روک نہیں پا رہا تھا تب ہی سومویو نے اپنے سارے اٹیک کو اس کے قریب ہی روک دیا تھا اچانک سے وہاں پر چوانگ آ گیا تھا چوانگ یہاں پر زووزائی کو بول رہا تھا کہ تمہیں ہار نہیں ماننی چاہیے یہ بات مجھے اپنے ماسٹر نے بتائی ہے تب ہی یہاں پر ہمیں فلیش بیک سین میں اس کے ماسٹر کو بھی دکھایا جاتا ہے جو کہ اس نے یہ ساری باتیں کہا کرتا تھا تو تب ہی یہاں پر زووزائی سومویو سے کہتا ہے کہ میں ہار نہیں ماننے والا ہوں یہ کہتے ساتھی تو وہ اپنے سوارڈ کے ذریعے سومویو پر حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے وہ سومویو کے اٹیکس کو بھی روک رہا تھا ساتھی ساتھ میں وہ سومویو پر بھی عاملے کر رہا تھا زووزو اور سومویو کی بیچ میں ایک اچھی سی فائٹ شروع ہو جاتی ہے جو کہ ایک آئیکینک لیول کی فائٹ ہوتی ہے مگر جیسے ہی سومویو کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ زووزو کو نہیں آرہا پائے گا اس لئے وہ وجبوراں سوارڈ نکال کر زووزو پر حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے سوارڈ کے حملہ کرنے کی وجہ سے کافی زیادہ گریٹ ایمپیکٹ سومویو نے زووزو پر کر دیا تھا جسے زووزو روکنے کی کوشش کرتا رہا تھا مگر وہ اس سے روک نہیں پا تھا اب ان دونوں کے ہر ٹکرانے کے ایمپیکٹ کے بعد جو ہمیں سین دکھایا جاتا ہے وہ دیکھنے کے قابل تھا کیونکہ یہاں پر زووزو نے سومویو کی اوپر سوارڈ رکھ دیتی لیکن سومویو نے اس کی بوڈی کے اندر اپنی سوارڈ گھوم دی تھی مگر یہاں پر سین تو کچھ الٹا ہی تھا سومویو نے زووزو کے اندر اپنی تلوار گھوم دی تھی جس کے قارن تو وہ اب کچھ ہی نہیں کر پا رہا تھا اپنے آپ کو ہارتا ہوا دیکھ کر زووزو کہتا ہے کہ میں کیسے ہار گیا ہوں میرے ماسٹر نے مجھے بلا تھا کہ تم کبھی نہیں ہاروں گے جس پر سومویو سے کہتا ہے کہ تم اپنی بیوکوفیوں ہی کی وجہ سے ہار گئے ہو اگر تمہیں ایسی بیوکوفی نہیں کرتے تو تم نہیں ہارتے سومویو سے کہتا ہے کہ تم مرے نہیں ہو کیونکہ میں تمہیں بتا دوں کہ اگر میں مر جاؤں اور میرا ٹاپ لیڈر بھی ختم لیکن اگر تم مر جاؤ گے تو تمہارا کچھ بھی ختم نہیں ہونے والا جس پر زووزو اسے کہتا ہے کہ مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی لیکن خیر زووزو کچھ جانے بینہ ہی وہاں سے روانہ ہونے لگا تھا جس پر باقی لوگوں سے پوچھے ہیں کہ تم آخر یہاں آئے کیوں تھی جس پر زووزو انہیں کہتا ہے کہ میں صرف اپنی سوارٹ ٹیکنیک کی پاور چیک کرنے کیلئے آیا ہوا تھا اور وہ فائنلی میں نے چیک کر لیا میں ابھی ویک ہوں یہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ جب سومویو اور زووزو کی اپس میں فائٹ چل رہی تھی تو تب یہاں پر زووزو کے ساتھ شوووی بھی آئی ہوئی تھی تو زووزو کی جانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی وہاں سے شوووی جانے لگی تھی تو تب ہی سومویو اس کے سامنے آ کر اس پر اپنی سوارٹ رکھ دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کیا تم میرے ساتھ لڑنا چاہتی ہو جس پر وہ اسے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں تم نے ایسی بات سوچی کیسے لی ہے کہ تب یہاں پر وہ اسے ایک انٹی ٹوڈ دیتی ہے جو کہ پوائزن کا انٹی ٹوڈ ہوتا ہے وہ اسے کہتی ہے کہ یہ دارک ریور کی پوائزنس فلاور کا انٹی ٹوڈ ہے جسے سن کر تو سومویو اسے کہتا ہے کہ ہمیشہ کیلئے آپ ہی کے پاس اس طرح کی پوائزن کا انٹی ٹوڈ کیوں ہوتا ہے جس پر شووویو سے کہتی ہے کہ کیا تمہیں پورا پورا یقین ہے کہ ڈیوائن ڈاکٹر میسز بائی تمہارے ٹوپ لیڈر کی طبیعت کو صحیح کر کے اس کا علاج کر کے اسے کیور کر لے گی اس کے بعد ہمیں فلیش بیک کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ٹوپ لیڈر کی جب لڑائی ہو رہی تھی تو تب ہی ٹوپ لیڈر کافی گیل ہو گیا تھا مگر تب ہی وہاں پر ایک شخص جو کہ اس کے ساتھ لڑ رہا تھا اس کا تعلق وین فیملی سے تھا وین فیملی کا یہ ماسٹر ٹوپ لیڈر کو گھال کرنے کے بعد جیسے ہی وہاں سے جانے لگا تھا تو میس بائی نے اس کی گردن پر ایک کلو یعنی کی پنجے کے نشان کو دیکھ لیا تھا تو وہ کہتی ہے کہ یہ نشان تو میرے فادر کا نشان ہے کہ اچانک سے اسے ریالائز ہو گیا تھا کہ یہ تو الیوجن میں بری طریقے سے بھج چکی ہے اور ٹاپ لیڈر نے بھی اسی الیوجن میں دیکھ لیا تھا اس لئے وہ اسے مارنے کیلئی الیوجن میں آ جاتا ہے ٹاپ لیڈر اسے ختم کرنے کیلئی آگے بڑھتا ہے جسی میس بائی اسے کہتی ہے کہ یہ ایک الیوجن ہے یہ ایک ڈریم ہے لیکن یہاں پر ٹاپ لیڈر تو اس پر یقین ہی نہیں کر رہا تو اور اس پر حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے ٹاپ لیڈر میس بائی پر حملہ کر رہا تھا ساتھی ساتھ میں اس کے مائنڈ میں بھی الیوجن چل رہے تھے اور اسی یاد آ رہا تھا کہ مجھے تو سو فیملی مو فیملی اور سائی فیملی کی لوگوں نے دھوکہ دیا ہے ان تینوں فیملی کی طرف سے دھوکہ دیے جانے پر ٹاپ لیڈر جیسی ہی اب پریزنٹ میں آ گیا تھا تو تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اندر کی جانے میس بائی ابھی بھی الیوجن میں تھی اور وہ کہتی ہے کہ مجھے جلدہ جلل الیوجن سے باہر آنا ہوگا نہیں تو میں الیوجن کے اندر ماری جاؤں گی اس لئے جیسے ہی وہ الیوجن سے باہر آتی ہیں تو تب ہی باہر آتے سمیں یہاں پر ٹاپ لیڈر اسے وہی سیم قویسٹن پوچھتا ہے کہ تم کون ہو اور تمہیں کس نے بیجا ہے میس بائی اسے کہتی ہے کہ میں میس بائی ہو لیکن ٹاپ لیڈر اس کے ایک ہی نہیں سن رہا تھا اور اس پر حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے وہ اس کے حملے ہوتے ہوئے دیکھ کر تو باہر کڑی ہوئی سومویو نے بھی دیکھ لیا تھا سومویو بھاگ کر آتے ہوئی میس بائی کی جان بچا لیتا ہے اب جیسے ہی ٹاپ لیڈر نے اسے دیکھ لیا تھا وہ ٹاپ لیڈر سومویو پر حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس طرح ان دونوں کی بیچ میں آئیکونک لیول کی فائٹ شروع ہو گئی تھی جہاں پر سومویو بار بار اسے سمجھا رہا تھا کہ میں سومویو ہوں ٹاپ لیڈر تو مجھے مت مار ہو لیکن ٹاپ لیڈر تو اندہ ہو چکا تھا کیونکہ اسے دھوکہ دیا گیا تھا تین فیملیز کے دوارہ اس لیے وہ کہاں ہوش میں آنے والا تھا ساتھی ساتھ میں ٹاپ لیڈر پوائزن بھی ہو چکا تھا تب یہاں پر دوسری طرح ہم دیکھتے ہیں کہ شوووی آگے آتی ہوئے تم اس بائی سے کہتی ہے کہ اچھا تو تم دھوکہ دار ہو اس لیے وہ اس پر حملہ کرنا شروع کر دیتی ہے سووی کا بھی سیم مقصد ہوتا ہے اور اس کا بھی یہی مقصد تھا کہ وہ ٹاپ لیڈر کے پاس موجود اس ڈریمنگ ڈریگون سوارڈ کو حاصل کر لے اور یہاں پر ہر کسی کا یہی صرف ایک ہی مقصد تھا ٹاپ لیڈر کو مارنے اور اس کے پاس موجود ڈریمنگ ڈریگون سوارڈ کو حاصل کرنے کیلئے تینوں فیملی کے لوگ آج کے دن پہنچا چکے تھے جو کہ باہر اس کا ویٹ کر رہے تھے تب یہاں پر ہم اندر کی جانب دیکھتے ہیں کہ میز بھائی جلدی جلدی سے وہاں کے ورڈ کو اڑا دیتا ہے جسے دیکھ کر تو وہاں موجود سارے کے سارے ٹاپ لیڈر کے آدمی جلدی جلدی سے ٹاپ لیڈر کی جان بچانے کیلئے پہنچا جاتے ہیں مگر تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ٹاپ لیڈر نے ان پر بھی حملہ کر دیا تھا یہاں پر حملہ کرتے ساتھی ٹاپ لیڈر نیچے گیر گیا تھا لیکن تب ہی دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ میز بھائی نیچے ایک گڑے میں گیر گئی تھی جسے بچانے کے لیے جلدی جلدی سے سومویو آگے بڑھتا ہے اور اس سے اس کوئے سے باہر نکالنے کی کوشش ملا کیا تھا اگر تب ہی اس کوئے کے پاس شوووی آ جاتی ہے جو کہ اس کوئے کے اندر پوائزن ڈال دیتی ہے تاکہ وہ دونوں اسی ہی جگہ اس کوئے میں مر جائیں اور اس طرف ہم یہاں پر ٹاپ لیڈر سے اس کے پاس موجود ریمنگ ڈریگون سوارڈ لے لیں سومویو نے میز بھائی کی جان بچا لی تھی اور وہ دونوں ایک دوسری کے کافی قریب بھی آ چکے تھے ان دونوں کو ایک دوسرے میں انٹرسٹ ہونے لگا تھا لیکن تب ہی یہاں پر ہم باہر کی جانب دیکھتے ہیں کہ شوووی آگے آتے ہوئے ٹاپ لیڈر کے پاس آگئی تھی اور ٹاپ لیڈر سے کہتی ہے کہ میں تو تمہارے ساتھ ہوں جسے سن کر ٹاپ لیڈر تو اب اپنی پوری پوری ہوش میں آ گیا تو اسے کہتا ہے کہ تم تم تو غدار ہو تم ساری فیملی نے تو مجھے دھوکت دیا ہے جس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ٹاپ لیڈر اب اپنی پوری کنٹرول میں آ چکا ہے جو کہتے ساتھی تو وہ ان پر حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے اور ایسا کرتی ہوئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹاپ لیڈر کامیاب ہو گیا تھا لیکن دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے اس کیو کے اندر سومویو اور اس کے ساتھ موجود میس بائی کو یہاں کافی دیر تک اس کیو کے اندر گھومتے گھومتے تو انہیں باہر آنے کا راستہ نہیں مل پا رہا تھا اور تب ہی اچانک سے ہم دیکھتے ہیں کہ سومویو کی طبیعت دیری دیری کر کے خراب ہونے لگ گئی تھی سومویو کافی اجیدہ گائل ہونے کی وجہ سے اس کی باڈی سے اب لڈ آنے لگ گیا تھا جسی دیوائن ڈاکٹر میس بائی جلدی جلدی سے ہیل کرنے کی کوشش کرتی ہے مگر وہ اسے ہیل نہیں کر پا رہی تھی میس بائی اسے سہارا دیکھ کر اپنے ساتھ باہر لے کر آنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ تو وہیں پر ہی بھی ہوش ہو گیا تھا اور کہتا ہے کہ بس ہمارا اب یہاں سے باہر جانے کا راستہ بند ہو چکا ہے اور اسی کے ساتھ ہی دوستو سومویو کی یہ کہانی ٹاپ لیڈر اور اس کے پاس موجود ڈریمنگ ڈریگون سوٹ کی جن بچاتے بچاتے یہیں پر ہی اینڈ کر جاتی ہے آئی ہوب آپ کو سومویو کی یہ جرنی کافی پسند آئی ہوگی اور آپ سارے دوستو نے اسے اچھے سے انجوائی کیا ہوگا اس لئے جلدی جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دے کیونکہ میں اس چینل پر آپ کے لئے اس طرح کے امیزنگ سیریز ایکسپلین کرتا رہتا ہوں اگر آپ کو سومویو کی یہ امیزنگ جرنی پسند آئی ہے تو کومنٹ سیکشن میں سومویو اس دہ گریٹ لکھ کر ضرور بتانا تاکہ میں جان سکوں کہ آپ لوگوں کو سومویو کی جرنی کیسے لگی